ہیلو بچوں جائے ہند سسرکال اسلام علیکم نمستے و نکم تو بچوں میں ونے کمار شور آج پھر حاضر ہوں بچوں ایک زبردست سیشن کو لے کر جس کے اندر بیٹا ہم برسات کے مزے بھی لیں گے اور ہم بیٹا سویمنگ پول کے مزے بھی لیں گے آج کا سیشن بچوں اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو دیکھ گیا ہوگا آج ہونے والی ہے بیٹا برساتیں اور آج بیٹا ندیوں کو ہم کرنے والے ہیں پار تو آج ہونے والی ہیں فیزکس کی سب سے خوبصورت دو پرابلمز یہ دو پرابلمز آپ ایسے مان کر چلو فیزکس کی آن بانورشان ہے آپ اگر ریلیٹیف موشن میں آئے ہیں اور اگر آپ نے بیٹا یہاں پہ متھا نہیں دیکھا اگر آپ نے رین مین پرابلم اور ریور مین پرابلم کو سمجھ کے نہیں اٹیمٹ کیا تو بچوں ہمارا پڑنا ویرت ہے لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے آج کے سیشن کے اندر بچوں بہت انجوائے ہونے والا ہے بڑا پیارا سا سیشن ہے بڑا کیوٹ سا سیشن ہے گلو ملو سا سیشن ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسپس دو ہیں جو آج ہم سیکھیں گے لیکن سوال کئی ہوں گے جن کے تھرو ہم یہ کنسپس سیکھیں گے اور جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں اینڈ میں ہم ایک فائنل انٹرنیشنل لیول بھی دیکھیں گے جہاں پہ آپ کو اور بھی امیزنگ کنسپس سیکھنے کو ملے گے لیکن یہ سب ہم شروع کریں اس سے پہلے ٹماتر جڑا بینے سر کو اٹینڈنس لگا دیں اور ہائے ہیلو کر دیں اور بتا دیں کی ان کے کیا حال چال ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں ہیت بھوہ جی ہمارے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں ہائے سمرن ہائے رونت ہائے دپکا آدیش مہیمہ اومکار بیٹا آدیش بیٹا رونت جی ایشا جی ارے گنیش بڑا گلو ملو سا لگتا ہے مجھے آدیتی ریاس مجھے پہلے سب سے پہلے بتاو یار کیا حال چال ہے تم لوگوں کے ہائے نا آتے ہیں سیشن میں آتے ہیں باتچت تو زیادہ چلو ہو نہیں باتی لیکن جب سیشن شروع ہو جاتا ہے تو چلو اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا بتا دو کیسے ہو تم سب لوگ بڑیا all of you are doing well گھر پہ سب کشل منگل گھر پہ سب سرکشت ماتا پتا چھوٹے بھائی بھائیں سب بڑیا all well at your home all fine بھائیوہ جی نے بول دیا all fine we are fine سورا ٹھیک ہے ویدھان ارشل چلو دیپکا جیسمن all well all well چلو بڑی اچھی بات ہے بچوں بڑی اچھی بات ہے بس اپنا دھیان رکھنا بچوں کوویڈ کی تھوڑی رسٹکشن ضرور کم ہوئی ہے لیکن کوویڈ نہیں گیا اس بات کو یاد رکھیے آپ کو اپنی سرکشہ بیٹا خود اپنی ذمہ داری لینی ہے تو آپ سب سے بس یہی بینیتی ہے تھوڑا سا اپنا دھیان رکھیں ایک دم سے باہر مت نکلنا شروع کر دیں جتنا ہو سکے گھر پہ رہیں ابھی بھی وہ چیزوں کا follow کریں اور ہاں مطلب ٹھیک ہے دوستوں سے گپ شب ضرور مارو ہے نا تھوڑا سا اب اگر مل سکتے ہو تو دوستوں سے مل لو تھوڑا سا ہے نا بٹ بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا جو precautions ہیں ان کو ضرور آپ follow کریے گا ٹھیک ہے تو چلیے بچوں میرے ٹرماتور شروع کرنے session کو ہے نا آج میرا ہاتھ ٹھیک ہے مہی میں بیٹا آج بیٹا ہے تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا کیمبرے میں بھی آپ کے دکھا دیتا ہوں آپ سب نے دن رات کل دعائیں کی کافی سیریس میٹر ہو گیا تھا آپ دیکھ رہے تو تھوڑا سا ہیل ہو گیا آج اس لیٹل بیٹر تو مجھے لگا کہ چلو ایرٹیشن بھی لگتے بیٹا ہے بس ہو گیا ایک دن تھوڑی سی اچھا لگتا کر کے بٹیب اس کے دلیل سیکنڈ اچھا نہیں لگتا تو ہو گیا بیٹر ہے چلو آل فائن آل فائن آل فائن تو چلو تماتور session کو شروع کرتے ہیں پھٹا پھٹ بیٹا پھٹے چکتے ہیں آج کے session کے اندر ہم بیٹا بہت نظارے کرنے والے ہیں بڑا شاندر session ہے relative motion کے اوپر بیٹا بات ہونے والی ہے جس کے اندر rain man اور river man problem میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو آؤٹ امارٹ رو شروع کرتے ہیں آج کے session کو اس سے پہلے session شروع کیا جائے کچھ اپنی تعریفیں کر دیتا ہوں بہت بچے ہو سکتے ہیں مجھے آج پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو بچوں میں ہوں آپ کا پیارا بینے کمار شور your master teacher in physics پچھلے کئی ورشوں سے physics کو feel سے پڑھانے کا پریاز کر رہا ہوں because بچوں بینہ feel کے physics کا کوئی meaning exist نہیں کرتا اور جب تک جیویت ہوں ایک بھی سانس باقی ہے یہ feel اور یہ پریاز جاری رہے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں انسان بہت اچھا ہوں بہت بچے olympiard جا چکے ہیں physics olympiard میں دیش کو represent کر رہے ہیں آپ fingers cross رکھیں اس سال بھی اگر سب صحیح چلا تو ہمارے بچے international level پہ بھی physics olympiard میں qualify کریں گے aims میں ریک ون آ چکا ہے اور جیوی میں بھی کئی بچے جا چکے ہیں اب بچوں بات یہ ہے کہ چلو تعریف تو ہو گئی اپنی ہے نا تو تعریف یہ ہے کہ اب بچوں چینل کو نا تم لوگ subscribe کر لو ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو کئی بر گصہ بھی آتا ہوگا وینے سار ہم نے کر لیا ہم نے کر لیا ہم تب ہی آپ کے پاس بار بار آتے ہیں ہم ہر روز آپ کا session لگاتے ہیں بیٹا آپ نے subscribe کیا ہے لیکن اس بات سے جیسے ہی آپ اسے subscribe کرتے ہو بیٹا یہ آپ کی responsibility بھی بن جاتی ہے جیسے میں اگر اس youtube channel پہ آیا ہوں تو یہ میری responsibility ہے جو ویدانتو کے سب سے بڑے youtube channels ہیں ان میں ہم country کا سب سے اچھا content دیں اگر میں اپنی اور اپنے دوستوں کی بھی مدد کرو ان کو بھی بولو کہ وہ اس channel پہ آئے تاں کی بچوں definitely ان تک ہم پہنچ پائیں اور یہ دنیا وہی ہے بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ واپس دو گے life is an eco تو جو بھی تم سامنے سمجھ پہاڑ پہ کھڑے ہوگے بول کے تمہیں eco سنائی لیتی ہے life وہی ہے جو تمہیں دکھ رہنا وہ وہی ہے جو تم نے دیا ہے بچوں تو آپ جو چاہتے ہو تو آپ کے ساتھ ہو ہے نا آپ کے ساتھ اچھا ہو آپ کے ساتھ بڑیا ہو تو آپ کو بیٹا وہ دینا پڑے گا تو آپ اس سکو آگے ضرور پروپیگیٹ کریں باقی بچوں ہاں اچھا لگے تب کریے نہیں لگے تو کوئی ٹینچن نہیں اس کے علاوہ بچوں بہت بہت thank you کہنا بنتا ہے ہمارے گپتا صاحب جی کا گپتا صاحب کا بھی شکریہ دا کریں سارا content یہی create کرتے ہیں دن رات یہ محنت کرتے ہیں میں تمہارے سامنے hero کی طرح entry ضرور لیتا ہوں لیکن ساری direction اور سارا جو content ہے مہی ہمارے گپتا صاحب کرتے ہیں گواتم سر chat box میں ہے ان کا بھی thank you بہت بہت سبی لوگ ایک online lecture میں اگر contribute کرتے ہیں بہت سب لوگ اگر online lecture میں contribute کرتے ہیں تب جا کے وہ lecture اتنا خوبصورت film کی طرح دکھائی دیتا ہے تو سب کا یوگدان ہے سب کو ہمارا نمن اور سب کو ہمارا نمسکار yes sir اوکے اکاش بیٹا IIT ہیدراباد بیٹا ابھی صحیح منچ نہیں ہے آج کا session کسی اور پرپس کیلئے ہے تو آج تو جو تمہارے ڈاؤٹس ہیں counseling کے regarding اس کے لئے ہم الگ سے بیٹا بات کر سکتے ہیں تو چلیے بچو let's get started آج سیدھا کام کی بات ہے نا direct مدے پہ آئیں گے lecture کو شروع کریں گے tomatoesوں کو بھی ہوتا ہے وینے سر آئے ہو پھڑا پھڑ session کو شروع کر دو تو بلکل بیٹا پھڑا پھڑ ہم session کو شروع کرنے والے ہیں yes sir yes sir تو ready ہیں سبھی سبھی tomatoes ready ہیں تو آج بیٹا دو طرح کی problems discuss ہونے والی ہیں سب سے پہلی problem ہے ہماری rain man problem جب ہم برساک میں بھاگیں گے آج تو بیٹا بس مان کے چلو آج موسم کیا آندھیاں آنے والی ہیں کیا طفاان آنے والے ہیں آج ہم rain man problem discuss کریں گے اور اس کے ساتھ بچوں ہم river man problem بھی discuss کریں گے yes sir yes sir okay okay that's great that's great اجے بیٹا اگر آپ خوش ہیں یہاں پہ پڑھ کے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے بڑی ہے یار آؤ youtube free ہے totally free ہے آؤ تو چلو بچوں شروع کرتے ہیں اس سے پہلے برسات ہو بچوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی یار یہ کیوں اداس ہے مجھے بتا یہ جبا chat box پہ لکھ کے ٹھیک ہے تو ایک تھوڑا آج ہم session شروع کرنے سے پہلے بس ایک سوال پوچھتے ہیں یہ بچارہ کیوں sad why he's why he's why he's why he's why he's why he's کیا لگ رہا بارش مہت سر نے roast کیا اچھا ایک بچے نے لکھا ہے مہت سر نے roast کیا آرے نہیں بھائی مہت سر نے roast نہیں کیوں بچار اداس کیوں ہے برسات enjoy کیوں نہیں کر رہا چھاتا پکڑنا نہیں اداس ہے نا آہ آچھا جی اب بچوں بات یہ ہے چلو آپ سب اپنے اپنا دے دیا یار بیٹا چلو میں نے کہا آج سیشن تھوڑا کومیڈی سے شروع کرتے ہے تو بچوں تھوڑا سا بندہ رومینٹک ہے بھائی کا دل ٹوٹا ہے تو آپ سمجھ رہا آنکھوں میں درد آپ دکھ رہا ہوگا تو تھوڑا سا رومینٹک angle ہے آج میں نے کہا چلو آج تھوڑا سیشن کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی یہ یہ ہمارا تھوڑا سا بندہ اداس ہے تو اس بندے کی جو من کی ویتھا ہے اس کے اوپر میں آپ آج 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 جلدی 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 لکھو جلدی میں دیکھ رہا ہوں بچے کچھ کچھ لکھ رہے کیا لکھ رہے برگر پیٹی یہ کہ بابا پہلے بابا دیکھوں میں جب تک بابا نہیں دیکھے گی بابا بابا کیا بابا بہت سر نے روشت کی تو یہ کہہ نا جانے کیوں ابھی آپ کی یاد آگئی موسم کیا بدلہ برسات بھی آگئی آہا آہا کیا محول ہے بچوں نا جانے کیوں ابھی آپ کی یاد آگئی موسم کیا بدلہ برسات بھی آگئی ہم نے چھو کر دیکھا ہر بوندوں کو ہر بوند میں آپ کی تصویر نظر آگئی آئے بچوں ایک دم اس رومینٹک اینگل کے لئے تالیاں بجھانی چاہی ہم نے چھو کر دیکھا ہر بوندوں کو اور ہر بوند میں آپ کی تصویر نظر آگئی کیا بات ہے بچوں کیا بات ہے آج مجھے لگا چلو رومینٹک اینگل سے چیلو کرتے بھائی اداس بھائی کا کچھ رومینٹک اینگل ہے بھائی پرسان آنکھوں چلو میں اپنا نام نکھنے والا تھا پر چلو ہم تھوڑا سا ارونٹ سر اپنے بڑے ہیں تھوڑا ان کو تھوڑا رسپیکٹ دے دیتے دیفینی می بچوں ابھی شیخ موہیت سر کہاں سے کر لے تم کمال کر رہے موہیت سر بیزی ہے لائف میں جم بڑی 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 جب آدمی سارا دن جم ہی کرے گا تو سمجھو بیٹا سمجھ رہو وہ گائیٹ نہیں کر پائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان چیزوں میں سب سے بڑی ہمارے ہیں ارونٹ سر کچھ ان کی خاص باتیں ہیں کبھی بتاؤں گا میں لیکن ایسی situations میں ان کی advices بہت amazing ہوتی ہیں تو کافی ایسی situations اگر آپ کے جیون میں کبھی آئیں تو ضرور آپ ارونٹ سر کو consult کرنا میں تو بیٹا اُلپڑان advise دیتا ہوں سمجھ رہو مجھل چلو سر کو ضرور consult کرنا ایسی situation کبھی نہ کبھی سر کی بھی آئی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کے آگے میں کچھ نہیں بولوں گا تو اس وقت پھر بھائی لوگ ہوتے ہیں چلیے 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 اب شروع کرتے چلو آج سیشن کو شروع کرتے ٹھیک ہے let's start this beautiful session for today چلیے اب بچو سیشن کو شروع جا رہا ہے اب بلکل آرام شانتی سے بیٹھ جائیے ایک دم مزے کرتے ہوں اپنے session کو سکھیں اور enjoy کریں گے ٹھیک ہے yes you can apply اب بچو ڈیریک ہاں آپ فٹا فٹا پر session شروع کرتے کوئی گفش اپنے بارن تم بڑا شروع ہو جاتے ہو پھر رکھتے ہی ہے ٹھیک ہے میں ایک simple سی بھاشا جن کو فیل ہو اگر 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 آپ رکھے ہو تو رین آپ کو اپنے head پہ ہوتی ہے اور جب آپ بھاگتے ہو کافی زیادہ رین آپ کو اپنے face پہ فیل ہوتی ہے اور اگر آپ بہت تیز بھاگتے ہو رین میں تو آپ کو کافی زیادہ بچوں رین کے پارٹیکل سے ہائی ویلوکسٹی سے سٹرائک کرتے ہیں کیونکہ آپ آپ کو دیمیج بھی کر سکتے ہیں تو آج کا جو بچوں ادیش یہ ہے جب ہم بھاگتے ہیں رین میں رین کہیں نہ کہیں مطلب رک جائے تو کسی اور طرح سے فیل ہوتی ہے اور جب ہم ووک کرتے ہیں یہ ہی ریلیٹیو موشن ہے جب میں ہوں تو میرے فریم میں رین مجھے کیسے دیکھے گی اس فریم کو سمجھنے کے لیے بچوں ان concepts کو سیکھنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے اپستت ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں کر ایک بات تو یہ سب کو فیل ہو ہے سب بچوں نے بتا دی سب کو ہو گیا اب اس کو مجھے ڈیٹیل میں سمجھنے کا پریاس کرتے ہے دیکھو اگر ایک سیمپل سے تمہیں اگزامپل دے دوں مان لو اگر رین ایسے گر رہی ہے نیچے اور اگر یہ مین بھاگ رہا ہے ویلوسیٹی بی ایم اور اگر ہم مین کے فریم میں چلے جائیں تو جس کے فریم میں ہوتے ہو اس کا ویلوسیٹی ریورس کر کے تم دوسرے کو دیتے ہو اگر میں رین کو observe کروں مین کے فریم میں مجھے کیا دیکھنا ہے مجھے تو میرے فریم میں رین کیسے دکھے گی تو اگر میں مین کا ویلوسیٹی ریورس کر کے رین کے مولیگل کو دے دوں تو آپ سب کو دکھ رہا ہوگا ان دونوں کا جو ریزلٹ ہے یہ بین شروع کی ہے اور ہمیں تھوڑا سا فیلنگ بھی آگیا کہ جو رین ہے وہ ہمیں اینگل پر نظر آئے گی تو چلیئے بچوں اب اسی کی اوپر سمجھتے کہ بھائی ہے کیا اب بچوں جوڑے رہنا مجھے yes no کے ساتھ میرے tomato chat box میں جواب دیتے رہے تو بچوں دیکھئے سمجھنا جرہا ایک بات کو آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا اس کو CD وین بناتے ہے تو بچوں آپ کے سامنے ایک مان لیجئے surface ہے اور آپ کی اس surface پہ ایک tomato کھڑا ہے کون tomato جس کا life میں کوئی کام نہیں ہے total ڈیلا like like all of you نا بی جی لوگ ہیں نا آپ سب دیکھ اپنا پڑھائی کر دیں enjoy کر رہے life کو لولی پوپ enjoy کر رہے life اس life میں چل مار live love laugh میں اپنی سٹوڈیو پہ لکھا لکھا live love laugh یہ ہی life سب سے بڑا مول منطر ہے جیو حسو اور حسو بس پیار کرو live love laugh جیو پیار کرو اور یہ بلکل اس life کو فالو کرتا بین سر ک لائف جیسے آپ سوچتے ہو ویسے چلے گی نہیں تو آپ کی آگئی برسات اب یہ ریم نیچے گرنی شروع ہو گئی تو بھائی بہت پریسان ہے بھائی میں تو enjoy کر رہا تھا life اب آگئی برسات تو اب میں کیا کروں تو بھائی لولی پوپ گیلہ اس کو اپنی کھانے والی چیز کو پہلے سنبھالو باقی سب بیٹا چیزیں بات میں ہوتی رہیں گی جیسے میں نے آپ کو بولا کبھی کئی بار مجھے میری بیوی اور میرے برگر میں اگر کچھ چوز کرنا پڑے آپ سب جانتے ہیں وینے اصر کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بچو ہاں ابھی سب سو رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا مجھے تم لوگ بھی سن رہے ہیں بس تو اب ہاں تو اب مجھے ایک بات کا جواب دو اگر رین ہیچے آ گئی تو بھئی اس بات کو ایک بات دیکھو یہ اس کا لولیپوپ خراب ہو رہا ہے تو بچو مجھے ایک بات بتاؤ اس کی سمائل چلی گئی کیوں چلی گی اس کی سمائل کیوں چلی گی کیونکہ اس کا لولیپوپ خراب ہو رہا ہے geons تو اب اس نے اپنے آپ کو چلا دو تو جیسے اس نے چلنا شروع کیا گھر کے لیے لیکن بیٹا اس کی سمائل پھر چلے گئے اگر اس نے چلنا شروع کیا اس کی سمائل پھر چلے گئے کیوں اگر آپ یہ سوچو کہ بھائیہ اگر یہ اپنی سمائل میری بات کو سمجھ رہے ہوں اگر یہ چل رہا ہے اور آپ سوچو سر اس کے بعد چھاتا نہیں ہے چھاتا بھی دیدو اس کو اگر یہ چل رہا ہے اور اس نے اپنا چھاتا ایسے نکال بھی لیا اگر یہ چل رہا ہے اور اس نے اپنا گھر چھاتا نکال بھی لیا تب بھی میرے ٹمائل کی سمائل واپس نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی آپ سب اس بات سے جانتے ہیں کیوں کی یہ سیدھا چل رہا ہے رین نیچے گر رہی ہے لیکن جب یہ چل رہا ہے تو ہمیں اس کے فریم میں رین کو دیکھنا ہے اس کو رین کیسی دکھ رہی ہے آپ سمجھئے اس بات کو اس کو رین کیسی دکھ رہی ہے تو یہ کیا کرے گا اب سوچو میری بات کو بڑی سیدھی سی بات ہے سمجھنا میری بات کو اگر یہ اپنے آپ کو روک لے اگر اس کے فریم میں ہم چلے جائیں we just enter into the frame of the man تو آپ بچو سمجھ سکتے ہو کہ اگر رین نیچے گر رہی ہے if the rain is falling down if I see the rain in the frame of man تو یہ man کا velocity reverse کر کے بچو ہم rain کو دے دیں گے اور آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں اب میں آپ کو officially بتا رہا ہوں تو جو rain کا molecule دکھے گا وہ آپ کو angle پہ آتا ہوا دکھے گا تو یہ جو velocity ہوگی that is velocity of rain velocity of rain with respect to man تو یہ man کے frame میں جو rain کی velocity دکھے گی وہ کچھ ایسی دکھے گی اور آپ نے اپنے آپ کو اس velocity کے ساتھ سے umbrella کو رکھنا ہے ٹھیک ہے میرے ٹماتروں بات سمجھ آ رہی ہے سمپل سا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اب بیٹا direct مدے کی بات کرتے ہیں سر فائنلی بتاؤ یہ story کیوں سنا رہے ہو ہمارا کام کیا ہے ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں تو بچوں ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ایک man ایک rain میں walk کرے اور آپ چاہتے ہو کہ جب وہ walk کرے تو اس کی smile برقرار رہے تو بچوں بڑی سیدھی سی بات ہے آپ کی جو rain گر رہی ہے یہ اگر میں ایک molecule کی بات کروں تو بچوں rain اگر ہماری vertically downward گر رہی ہے اور اگر ہم بچوں اس کے frame میں چلے گئے if we enter into the frame of this man تو اس man کی velocity بچوں reverse کر کے میں نے آپ کو last lecture میں یہی relative میں سکھایا تھا جس کے frame میں جاتے ہو تمہیں اس کی velocity reverse کر کے دوسرے کو دے دینی ہے اور اگر آپ بچوں اس velocity کو دے دیں تو آپ کو جو velocity دکھے گی وہ یہ والی دکھے گی so this is the velocity of rain with respect to man اور اب آپ کو بچا نظر آ رہا ہوگا کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ man کے frame میں جو rain ہے وہ تیڑی ہے اور یہی میں آپ کو بتا رہا تھا جب آپ چلتے ہو تو rain آپ کو angle بے نظر آتی ہے because آپ کے frame میں rain ایسی دکھے گی اور اگر بچوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بارش سے بچا لیں آپ چاہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بارش سے بچا لیں تو بچوں آپ کو اپنی جو چھتری ہے آپ کو اپنا جو چھاتا ہے سمجھ رہے ہو vertical سے سیدھا نہیں رکھنا اگر آپ سیدھا رکھو گے تو آپ کی smile چلی جائے گی آپ سیدھا رکھو گے smile چلی جائے گی کیونکہ rain جو ہے وہ آپ کی angle پہ آ رہی ہے آپ اپنے آپ کو protect نہیں کر پاؤ گے تو you have to bend the umbrella in the forward direction by an angle theta to protect yourself from rain ہے نا تماثروں بات سہی ہے yes sir yes sir اور یہ angle theta اور یہ angle بچوں ہمارا کے آئے گا angle theta ہمیں theta کی value نکال لی ہے اور میرے تماثروں tan theta کس کے برابر ہے tan theta کس کے برابر ہے جلدی بتاؤ tan theta کس کے برابر ہے theta is perpendicular perpendicular is velocity of man سمجھ رہے ہو یہ vm upon vr tan theta is this length یہ vm ہے upon یہ right angle triangle ہے تو perpendicular upon base so that is vm by vr so tan theta is equal to vm by vr yes sir اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ velocity of rain with respect to man نکال لیں تو وہ کس کے برابر ہوگی سوچو rain کی velocity man کے respect میں یہ جو resultant ہے یہ کس کے برابر ہے یہ vm اور vr کا resultant ہے جو کہ 90 پہ ہیں تو that is vm square plus vr square تو بچوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس کو increase کروگے تمہارا یہ بھی increase ہوگا تو یہ حیصلیت جب تم rain میں بھاگتے ہو جتنی تم high speed سے بھاگو گے تمہارے frame میں جو rain کی speed تمہیں دکھے گی اتنی ہی زیادہ دکھے گی اور وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا جب آپ بھاگتے ہیں تو آپ کو وہ experience ہوتا ہے میڈا yes sir میڈا بلے بلے نجارے آگے سمجھ میں آیا نہیں آیا چار بکس میں لکھ کے بتاؤ ایک بار بس اتنا ہی تھا yes sir ہاں سب کے بتا چل گیا بلکل بلے 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 اگر چمک گیا تو پیارے پیارے مجھے گلوں گلوں سے دل دکھا دو گا smiley دکھا دو گا چمک گیا آ رہا ہے سمجھ میں سب کو آ رہا ہے ہے نا ہاں بلے بلے ہے بلے بلے ہے yes sir yes sir clear sir jam آتا دی jam آتا دی چلو بہت صحیح ہے perfect بیٹا بلے 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 بلکل صحیح ہے تو بھائیہ ہمیں rain man problem discuss کر لی اب بیٹا میں آپ کے اس کو پر پیارے پیارے سے ہاں ارے پیارے پیارے برگر ہے ڈونٹس بھی بھیجتے ہو شاہ باش اب بیٹا ہمارا ختم ہو گیا جیسا میں نے آپ کو بولا آج کا سیشن صرف ایک طرح سے relative motion کا application ہی ہے تو اس میں بھی دو طرح کی problems بڑی important رہتی ہیں rain man اور river man آج ہم انہی کو discuss کرنے والے ہیں تو آئیے بچوں شروع کرتے ہیں ہمارا rain man problem بہت پیارا سا problem ہے کہہ رہا rain is falling vertically at a speed of 10 meter per second اب اس کو جب سمجھئے گا جو rain ہے ہماری وہ نیچے گرتی ہے with a speed of 10 meter per second جو rain ہے وہ نیچے گر رہی ہے 10 meter per second کی speed سے ٹھیک ہے بھئی کوئی دکھت نہیں گرنے دو اپنا کیا جا رہا ہے ہے نا if a man starts running with a velocity of 6 meter per second اب یہیں پہ اب چکر کیا ہے problem یہ ہے کہ اب ہم چلنا شروع کر دیں اگر ہم بچوں یہاں پہ چلنا شروع کر دیں دیکھو بچوں جیسے وینے سر question solve کرتے ہیں ویسے ہی تم لوگوں کو solve کرنے اگر وینے سر یہاں پہ بچوں چلنا start کر دیں کتنی velocity سے آپ کو velocity بھی given ہے کتنی 6 meter per second کی speed سے اور اپنے آپ کو ہمیں چھاتے سے بچانا ہے بھیگنے سے بچانا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے جلدی بتاؤ میرے ٹماتروں وینے سر ہم man کے frame میں چلے جائیں گے ہم man کے frame میں چلے جائیں گے man کی velocity answer دے دیا تم لوگوں نے شاواش God bless you تو بچوں آپ نے man کے frame میں جو man کی velocity ہے وہ reverse کر کے اگر آپ نے rain کے molecule کو دے دی ٹھیک ہے نا یہ ایک molecule کو آپ نے دے دی بچوں دیکھو سب کے ساتھ سیم ہی دوگا اب بہت بچے بوچھتے ہیں سر آپ ایک ہی molecule کیوں لیتے ہو ارے بھائی یہ تو common سینس ہے مطلب اور بھی molecules ہوں گے تو اگر یہ molecule ایسے دکھ رہا ہے تو man کے frame میں سب molecules ہمیں ٹیٹ گوں گی سب کو velocity ملے گی ہر molecule کو velocity reverse کر کے ملے گی تو آپ مطلب آپ سمجھ رہے تو آپ پوری کی پوری rain ہے آپ کو ایسے angle پہ دکھے گی اور اسی لئے آپ کو اپنا چھاتا آگے forward bend کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا تو اگر آپ velocity پیچھے کی طرف بچھوں لے دیں تو دیکھو میرے tomato کتنا آگیا کتنا آگیا دیکھو ہمیں resultant لینا ہے دیکھو آپ یہاں سے ان کا net نکال لو تو جو man کے frame میں rain کی velocity دکھے گی وہ اس direction میں آتی ہوئی نظر آئے گی اور اگر اس angle کو ہم theta کہہ لیں تو tomato نے answer دے دیا تو theta کی value آجے گی tan inverse of 3 by 5 تو بچھوں نے answer دی دیا آگ لگا رکھے تم لوگوں نے chat box میں شاواش تو a option is the correct answer ٹھیک ہے تو آپ کو اپنا چھاتا ہے وہ forward direction میں bend کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور کتنے angle bend کرنا پڑے گا theta that is بچھوں چاہو تو direct formula بھی لگا سکتے 10 theta is vm by vr man speed as 6 upon 10 to 3 by 5 ऐसे direct بھی لگا سکتے لیکن میں چاہتا ہوں آپ initially خود بنا کے نکالو اس کو logically نکالو کیونکہ یہ at the end of the day numerical ہی ہے یہ question ہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس کو چلنا ہے then he has to bend his arm in the forward direction to protect himself from rain done simple ہے کوئی مشکل کام اس کے اندر نہیں ہے بچھو ٹھیک ہے so a option is absolutely the correct answer done ہے تو آؤ بچھو اب تھوڑا سا quality question کرتے ہیں rain man کے اوپر ہی کچھ questions پر second at an angle of 37 degree with the vertical آپ سوچو جو rain ہے وہ 5 meter پر second سے گر رہی ہے اور کتنی angle سے vertical کے ساتھ دیکھو جی میرے بھائی یہ angle this angle is how much this angle is 37 degree تو vertical کے 37 degree angle پر اپکی جو rain ہے وہ گر رہی ہے اب کوئی ایک tomato بیٹا یہاں پہ بیٹھ ہے اگر وہ اپنا چھاتا ہے 37 ڈگری ہے نا اسی angle پہ 37 ڈگری پہ اپنے آپ کو بریک آرہی لوجیکل ہے اگر میرے پاس rain ادھر سے آرہی ہے اور میں اگر اپنا چھاتا بچھو اگر اپنا چھاتا ایس دیکشن سمجھ رہے ہو اگر rain بچھو vertical گرتی ہے اگر rain vertical گرتی ہے اگر rain vertical گرتی ہے اگر ہم walk کریں ہم walk کنے تو ہمیں angle پہ دیکھیں سوال کیا رین angle پہ ہے اور سوال یہ ہے کہ تم walk کرو اور تم کتنی speed سے walk کرو تاکہ ہمیں rain اس frame میں ہم ہمارا چھاتا vertical لکھیں اور ہمیں جو rain ہے وہ vertically آتی ہوئی نظر آئے ہمیں جو rain ہے وہ vertically آتی ہوئی نظر آجائے yes sir yes sir بچھو نے answer دے بھی دیا ٹھیک ہے تو بچھو بہت سیدھی سی بات پسند نہیں آتی ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے سب سے پہلا component آپ کو یہ لینا ہے this component will be 5 cos 37 degree کس کے برابر آئے گا 5 cos 37 degree اور یہ component آئے گا 5 sin 37 degree اگر اس direction میں 5 کو توڑ لو اگر اس direction میں cos 37 ہے تو اس direction automatically sin 37 7 آجے گا 5 cos 37 4 by 5 تو یہ component آجے 4 اور یہ component 5 into 3 by 5 تو tomater یہ value آپ کے پاس کتنی آجے گی that is 3 تو سب سے پہلا کام بچوں میں نے کیا کیا میری بات کو بچوں دھیان سے سننا آپ کی جو rain تھی یہ rain کا molecule تھا یہ angle گر رہا تھا اس کی downward velocity کتنی تھی جلدی بتاؤ بھئی downward velocity کتنی تھی 4 meter per second اور horizontal velocity کتنی تھی 3 meter per second اگر آپ سمجھ رہو downward velocity 4 اور horizontal velocity 3 ہے yes sir اور ہمارے پاس بچوں ہے ایک man ہمارے پاس ہے یہاں پہ کھڑا ہوا ایک پیارا سا man اب یہ جو man ہے اس کو چلنا ہے اپنے گھر اور ہم سے پوچھا گیا ہے وہ کس velocity سے چلے تاکہ rain vertically نظر آئے تو بہت سیدھی سی بات ہے اگر میں اس man کو روک لوں اور اس man کا velocity reverse کر اس man کا velocity reverse کر rain کو مجھے chatbox پہ بتا سکتے کہ velocity of man کتنی ہوگی آنسر دیکھ کہ man کی velocity کتنی لیں مطلب اگر man کے frame میں اس velocity reverse کر رین کو دیں اور ہمیں رین vertically نیچے دیکھے ہمیں کیسے لگنی چاہیئے ہمیں لگنا چاہیئے رین نیچے گر رہی ہمیں یہی کرنا ہے کہ اگر یہ vm اور 3 آپس میں کٹ جائیں یعنی کہ vm 3 meter پر second ہو جائے تو net velocity جو بچے گی وہ 4 ہی بچے گی ہمیں ساری کی ساری رین vertically نیچے ہی دیکھے 4 meter پر second سے آتی ہوئی in the frame of man to man has to walk with velocity 3 meter per second yes sir yes sir نظارے آگے بیٹا جلدی بتاؤ نظارے آگے نہیں آگے ہے نا easy ہے اور یہ اچھا question ہے ہے نا بالکل اپنیا physics ساری practical ہے practical تم experience کرو ان چیزوں کو کیوں نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلیے چلیے اب بچوں اسی کے ساتھ ایک اور بہت زبردست question ہے ٹھیک ہے ہم نے اسی چیز کو apply کرنا ہے ایک level میں اور اوپر لکھے جا رہا ہوں اس question کو اب اس question پر دھیان سے سنیے گا اور سمجھئے گا ایک آدمی ہے بچوں 8 km پر آر سے چل رہا ہے میری بات پر دیکھ رہا ہے ایک man چل رہا ہے 8 km پر آر کی سویڈ سے تو اس man کو جو rain دکھتی ہے وہ نیچے کی طرف verticallyly دکھتی ہے ٹھیک ہے done ہے وینی سر تو یہ ایک طرح سے پچھلا question ہی ہو گیا پچھلے question میں آپ کو اس man کی velocity نکال لی تھی جس rain vertically دکھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو rain تھی وہ angle پہ آرہی تھی اب میں آپ سے ایک بات بتا رہا ہوں آپ یہ velocity given ہے جس ہمیں vertically دکھتی ہے تو اگر میں آپ کے سامنے یہ بات بول دوں کہ originally جو rain ہوگی وہ angle پہ گر رہی ہوگی جب سب رکے ہوں گے وہ ایک angle پہ ہوگی اور اس کا velocity ہوگا و اور angle ہوگا vertical کے ساتھ theta اور اگر آپ میری اس بات سے سہمت ہو تو yes sir لکھتو یہ بات سہیئے اگر میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ میں walk کر رہا ہوں اور میرے چلنے سے rain vertical ہی دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو پکہ ایک man لے لیا جو یہاں پہ چل رہا ہے اور بچوں اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی ویلوسیٹی ہمیں گیون ہے کتنی 8 km پر آر ہمیں یہ velocity 1 km پر آر ہے تو بچوں اگر میں اس کے frame میں چلا جاؤ تو یہ 8 ہے ریورس کر کے ہم دے دیں گے یہ 8 ہم reverse کر کے اس کو دے دیں گے تو اس frame میں اس کی velocity دیکھوں تو مجھے کیا دکھے گی یہ 8 سے کٹ گیا آپ سمجھ رہو یہ 8 اس vr sin theta سے کٹ گیا اور میں چاہتا ہوں vr sin theta جو ہے 8 کے برابر vr sin theta 8 کے برابر یہ پہل equation کیوں کیونکہ اگر یہ کٹ گیا تو definitely x میں velocity 0 ہوگی اور ساری جو ساری velocity ہوگی سمجھ رہو ساری کی ساری rain ہے سمجھ vr cos theta سے ساری کی ساری rain کی velocity vr cos theta دکھائی دے گی اور اس frame میں اگر میں اچھا تر لے لوں گا تو مجھے و آپ لوگ سہم بات ہیں نا آپ سب سہم بات ہے اگر یہ 8 سے چلے گا تو ہمیں rain vertical دکھائی دے گی اب دیکھو درہ now he increases the speed to 12 km پر اور اس کو drops 30 degree with vertical پر دکھائی دیا اس نے کیا کیا بیٹا بیلکل ویل آدمی ہے اس نے کیا پر آر یہ اور تیز بھاگ تو بچوں مجھے ایک بات بتاؤ بڑی common sense بات ہے اگر یہ اور تیز بھاگ گے تو جو آپ reverse کر کے دوگے اب 8 vr sin theta سے cancel ہو رہے اگر آپ اس velocity اور بڑھاوگے تو یہ negative component اور بڑھ جائے گا تو آپ سمجھ رہے رین کو observe جو net velocity ہے اس بات کو آپ سمجھو اب یہ net کتنا آگیا اب یہ exactly cancel نہیں ہوگے یہ net کتنا آگیا 12 minus vr sin theta 12 minus vr sin theta 12 اور vr sin theta اگر minus vr sin theta نیچے میرے بچوں آجے vr cos theta اور اگر میں ان دونوں کا resultant نکال لوں نکال لوں تو آپ سب دیکھ پائیں resultant آپ کا نکل کے آئے گا اس direction میں correct بچوں yes sir اور یہ جو angle ہے vertical سے 30 degree ہے نا بڑی سیدھی بات ہے اگر اس case میں ہم rain کو دیکھیں گے تو rain ہے وہ vertical سے 30 degree پہ آرہی اور یہ question میں given ہے کہ کرنا پڑا بچوں آرہے سمجھ میں آرہے ٹھیک ہے تو بس بچوں life آپ کے بوری چل پل ہے تو if this is 30 degree آپ پہ بچوں ایک equation لکھنی ہے that is how much that is tan 30 degree tan 30 degree کس کے برابر ہے tan 30 degree ہے بچوں پرپین دیکھنگلر this length is 12 minus vr sin theta upon بچوں perpendicular upon this base that is vr cos theta 12 minus vr sin theta upon vr cos theta ٹھیک ہے اور بچوں tan 30 کی value ہوتی ہے 1 by road 3 that is equal to اچھا یہ بھی دیکھ لو پچھلے question میں آپ vr sin theta کی value vr sin theta جو ہے وہ کس کے 8 کے برابر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنا answer rain کی velocity کا دینا ہے آپ simply ان کا square کر دو دیکھو آپ square basically vr اور theta 2 variable 2 equations تو اگر آپ square کر دو تو simply آپ answer آجے گا vr square is equal to 8 square plus 4 root 3 square تو یہ جو بھی solve کر کے آپ rain کی velocity نکال سکتے ہو اگر آپ divide کر دو تو theta نکال سکتے ہو تو جو ہمیں question میں نکال نکال rain kis velocity سے آ رہی اور kis angle پر رہی سکتے ہو کر ایک بات اور in fact vr sin theta کا نکلا ہے 8 اور وہ نکلا ہے 4 root 3 تو اور in fact 8 4 root 3 ہے تو آپ answer رین کا vector form میں بھی دے سکتے ہو تو x میں کتنا ہے 8 آئی کا ہے اور یہ y negative ہے minus 4 root 3 j ہے پھر chad box میں ہمارا دیکھو ابھی آج کا lecture کتنا پیارا lecture ہے ہمارا 50% lecture ہو بھی گیا ختم آج آج کتنا پیارا میں دیکھ رہا لیکن questions وہیں concepts وہیں ہیں بس questions آپ سوچ لیجئے اور ہمارے add ہو گئے ہیں تو چلو بچو river problem کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ تھوڑا سا بیٹا تیار رہنا اس کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے یہ تو بیٹا بلکل گھما سان مچ نے والا ہے اب تیار رہیے گا river کے اندر جانے والے ہیں اور سمجھ رہے جیسے سوپر مین اڑتا جا رہا رہا ہے تو اب ہم river کو کرنے والے ہیں river کے اندر گھوٹے لگانے والے yes sir yes sir done آہ آہ مہیمہ کہہ رہی ہے مائنس کیوں ہے بیٹا مائنس ہم نے اس لئے لیا کوئی بچہ بوچھ رہے ایک منٹ آہ مائنس کیوں ہے ٹھیک تو ہے کھا مائنس لیا یہ کمپوننٹ نیگیٹیو ہے تو اگر یہ مائنس جے کے پہ اوپر جے کے لوگ ہے کھال یہ صحیح ہے یہ ہمارے اربند بھئی ہے یہ ہمارے اربند سر ہے سوپر میں ہمارے سب بچوں کو سب tomato کو پیٹ پر بٹھا گئے اگدم سے اربند سر کو ہم دادا جی کا category سب کو اٹھا کے لئے چل رہے نگم سے چیرت ہوئے نگم سے نگم سر چلو بچوں یہ ہمارے پیارے سر نگم سر نگم پار کرنی ہے اور دیکھا جیسے آپ کو بھولا آج کا سیشن سر کے نام ہی نگم سر چلیے بچوں یہ ہمارے پیارے سر سر اور اور اب ہمیں ریور سیور پرابلم ڈسکس کرنی ہے اور ندی کو پار کرنا ہے لیکن یہ سب کرنے سے پہلے کچھ بیٹا ہم ٹین کی چیزوں کو ریوائز کر لیتے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کچھ ٹین کلاس میں بھی سیکھا تھا تو یہ تم ماتار آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سر کچھ کچھ ہم بھی سیکھ کے آئے ہیں کچھ کچھ تم نے نام سنے ہوں گے چیئر باکس پر مجھے بتا سکتے کون سے نام سکی میں بات کر رہا ہوں آپ ریور کے اندر کچھ نام سنے ہے آپ کو یاد ہو گا جیسے بتا بتا ہاں upstream downstream تو یہ جو نام ہے آپ لوگوں نے سنے ہو ہے نا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ تو بیٹا undoubtedly ایک ہی بندہ ہے جلدی بتا دو ہاں تو یہ کون ہے یہ میں کیسے لوگ ہو بطلب یہ آدمی کچھ نہیں کر رہا آرام کر رہے جیون میں اور تمہیں لگ رہا ہے یہ میں ہوں شاواز بچو شاواز یہ کون ہے مہت سر یہ دوست ہے چل مار رہا دوست کہتا دوست کہتا چل مار کچھ نہیں کر رہا یہ مہت سر مہت سر کو رجم لگایا پھر کھا لیا پھر سو گے کچھ نہیں کرنا پنجابی تو بیٹا کرتے ہی یہ اوٹ سو پہ اڑتے ہیں کھارتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور جیسی سو کی اڑتے ہیں پھر بولتے ہیں آپ کیا کریں گے پھر کھائیں گے اور پھر کیا کریں گے پھر سو جائیں گے بیٹا ٹیک ہے ٹیک ہے سر سمجھ جائیں گے یہ لے دیرہا ٹیک ہے ویلے جما ویلے بس یہ لے تو یہ وہی ہیں یہ ہمارے مہت سر ویلے جما ویلے ملکہ کوئی کام نہیں آرام سے بیٹھے ہیں تو بچوں لیکن یہاں پہ ہم تھوڑی سی سائنس کو بھی سیکھیں گے من سویں نہیں کر رہا اور ریور بھی فلو نہیں کر رہی تو من بھی کچھ نہیں کر رہا ریور بھی کچھ نہیں کر رہی دونوں لیسٹ پہ ہیں ٹیک ہے ویلے جما ویل لکھ دینا تمہیں نجارے آ جائیں گے دیکھ رہا سر کا ریاکشن کیا رہ گا اچھا جی چلیے چلیے بچوں اچھا جی اب ایک یہ آدمی دیکھو اب یہ کون ہے یہ وینے سر ہے یہ وینے سر کا خدا لگ بھی سمارٹ سارا ہے یہ پیارے سے وینے سر ہے تو اب دیکھو بیٹا وینے سر تھوڑے سے سمارٹ آدمی ہے وہ کہتے ہیں میں خود کچھ نہیں کروں گا لیکن میں سہایتہ لوں گا ریور کی تو آپ یہاں پہ بچوں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریور کی سپیڈ ہے ریور کی سپیڈ ہے لیکن سویمر کی سپیڈ نہیں ہے ویلوسیٹی آف سویمر is zero بچوں میری بات کو دھیان سے سننا کیونکہ تم لوگ جو ٹینتھ میں پڑھ کے آئے ہو مجھے اس کو تھوڑا سا پولیش کرنا ہے تو پولیش تب ہی ہوگا اگر میرے ساتھ جڑے رہو گے کیونکہ اگر میں نے وہ پولیش نہیں کیا نا تو پھر تو غلط کنسٹرپ لے کے ٹاپک میں بڑھ جاؤ گے آگے تو ریور کی سپیڈ ہے لیکن سویمر سویم نہیں کر رہا اور مجھے چیئر بچوں پہ بچوں لکھ کے جواب دیجئے گا کیا آپ کو مین کی سپیڈ نظر آ رہی ہے کیا آپ کو مین کی سپیڈ لیزر آ رہی ہے چیئر بچ میں لکھ کے بتاؤ یہ سرنو ہے نا ہاں کسی بچے نے لکھ دیا کہ یہ ڈاؤن سٹریم جیسا ہے بلکل صحیح بات ہے بڑھ ڈاؤن سٹریم جیسا بول سکتے ہو بٹ ایکچنی بتاؤں تو مطلب یہ جب خود بھی سویم کرے اس ریور کے ساتھ تو اسے ڈاؤن سٹریم کہتے ہیں تو ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں تو سب کو آ رہی ہے ارے آ رہی ہے ارے نو کیوں بوٹر یس آپ کو کیا مین چلتا ہو نظر نہیں آ رہا مین تو چل رہا ہے تو مین کی ویلوسٹی ہے بلکل ہے اور ان فیکٹ اس مین کی ویلوسٹی ریور کی ویلوسٹی کے برابر ہے یہ جو مین ہے یہ ریور کے ساتھ چل رہا ہے تو دیفینیٹلی آپ سمجھ رہے ہو جو مین کی ویلوسٹی ہے وہ ریور کی ویلوسٹی کے برابر ہے لیکن سویمر ویلوسٹی جو ہے وہ زیرو ہے وہ سویم نہیں کر رہا سویمر ویلوسٹی جو ہے وہ ہماری زیرو ہے اور مین کی جو ہمیں ویلوسٹی گراؤنڈ پہ بیٹھ کے ملضب ہم اگر باہر کھڑے ہو جائیں اور ہم اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو ویلوسٹی دیکھ رہی ہے بس سنتے رہنا میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو لے جاؤں گا ٹھیک ہے ویلوسٹی ایک کے سور لیتے ہیں جس کے اندر جو مین ہے وہ ریور کے ساتھ سویم کر رہا ہے دیکھو وہ چپو مار رہا ہے چپو مار رہا ہے دیکھ رہے ہو جو مین ہے وہ چپو مار رہا ہے اور ریور بھی چلتی جارہی ہے یہ ایک دم سے بیٹا تفان سا مچا ہوئے تو مجھے اب ایک بات بتاؤ اب آپ کے پاس ریور کی ویلوسٹی ہے ہے نا ریور کی ویلوسٹی ہے بلکل ہے اور آپ کا جو مین ہے آپ کا جو مین ہے وہ سویم بھی کر رہا ہے وہ اپنی سویمنگ بھی کر رہا ہے that is also سویمنگ ملنا وہ چپو کہلو جیسے مرضی آپ کہہ لیجئے تو that is swimming in the direction of flow of current دیکھو وہ چپو بھی مار رہا ہے اور آپ سمجھیں گے اس کو ہم کیا بولیں گے this is called as ہاں اب بچوں نے سعی جواب دی 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 ہے this is called as downstream یہ تم چھوٹی کلاسز میں پڑھ کے آ چکے ہو it is called as downstream اور اگر ہم سے کوئی پوچھے اگر ہم سے کوئی پوچھے تو مین کی net velocity کیا ہوگی چپو مارنے سے جو velocity ملی اور پلس ریور کی جو ویلوسٹی ہے آپ دیکھ رہو کافی ہائی ویلوسٹی ہوگی آپ کی سمجھ رہے ہو تو actually جو ہماری مین کی ویلوسٹی ہوگی I guess I should use this color ہے نا تو جو مین کی ویلوسٹی ہوگی بچوں نے کچھ کچھ لکھ دیا وہ آپ add کر دیتے ہو velocity of man plus velocity of river ہے نا تو man کی ویلوسٹی جو ہوگی وہ ہوگی velocity of man ہے نا plus velocity of river اور یہ والی جو velocity ہے نا man کی یہ swimming ہے یہ swimming velocity ہے یہ swimming والی ہے نا that is swimming velocity correct بات correct بات correct بات ٹھیک ہے yes sir تو وہ net velocity ہمیں man کی نظر آئے بھی correct بات ہے correct بات ہے done 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 اچھا اب مجھے ایک بات بتانا ہے نا آپ دیکھ سکتے ہو کہ river کے molecules آپ کے چل رہے ہیں river is also in motion تو river is flowing with velocity vr river is flowing with velocity vr اور یہ جو ہمارا particle ہے یہ جو بھی یہ particle ہے ہمارا it is also let's say swimming its velocity with respect to river سمجھ رہے ہو ملنب جو man ہے جو man کی velocity ہے جس کو ہم swimming velocity بولتے ہیں جس کو ہم swimming velocity بولتے ہیں وہ actually بیٹا man کی velocity ہوتی ہے river کے respect میں ٹھیک ہے اور ان کا جو net ہوتا ہے یہ سب ابھی تمہیں سمجھ میں آجے گا ان کا جو net ہوتا ہے جو net velocity of man ہوتی ہے velocity of man with respect to river plus velocity of river اگر آپ سمجھ لیو یہ دونوں velocities اگر آپ کی swimming velocity جو ہوتی میں آپ کو بیٹا بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ swimming نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہاں پہ swimming velocity 0 لیکن man کی velocity آ رہی ہے اب میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ swimming velocity ہوتی ہے river کے respect میں ہوتی ہے سنتے جاؤ ہے نا ٹھیک ہے یہ جو ہماری velocity ہے پورا سنو یہ جو ہماری man کی velocity ہے جو اس کو اب ایمار مط بولو اس کو swimming velocity مولو تو swimming velocity plus river velocity is the net velocity of man اچھا اب ایک example تمہیں اور دیتا ہوں اب یہ بتاؤ یہ کیا ہے اگر آپ اس example کو دیکھو اب actually man swim کر رہے اب تمہیں مست فیل آئی ہے اب یہ actually man swim کر رہے تو man اب اس direction میں swim کر رہے اس velocity کو میں بولتا ہوں swimming velocity اس velocity کو میں بولتا ہوں swimming velocity اور river جو ہے سامنے سے پانی آرہ ہے اس direction میں آرہ ہے سامنے سے پانی آرہ ہے اس direction میں جس میں آپ کی swimming velocity river کی velocity کے against ہے اب بیٹا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو main بات میں دکھا رہا جتنی تیز یہ تیر رہا کیا یہ اتنا تیز آگے جاتا ہو نظر آرہ ہے answer is no کیوں کیونکہ ہمیں جو net velocity دکھتی ہے man کی بات کو آپ سمجھو وہ اب ان دونوں vectors کا difference ہے velocity of man with respect to river یہ بھی man کی velocity ہے لیکن یہ swimming velocity ہے تو میں تمہیں یہ ہی سکھانا چاہتا ہوں یہ پانی پانی اندر swim کرنے velocity ہے تو this is velocity of man اس کا دوسرا نام سمجھ لو یہ river کے respect کی velocity ہوتی ہے minus velocity of river تو مطلب یہ swimming velocity ہے اس میں سے آپ سن کے آئے ہو swim velocity میں river velocity minus کر دو تو وہ net velocity ملے گی تو man کی net velocity آپ کو دیکھے گی وہ یہ دیکھے گی بچوں میں اس velocity کو man کی velocity نہیں بول سکتا سمجھو اس بات کو یہ کہاں پر ہو کہاں پہ تیار ہو گے پانی میں تو تیار ہو گے پانی کے اندر تیار ہو گے تو تمہاری جو swimming speed ہوتی ہے وہ river کے frame میں ہوتی that is with respect to river اور وہ velocity اور river velocity کا جو resultant ہے وہ decide کرتا ہے آپ کہاں جاؤ گے اب آرہے سمجھ میں آرہے سمجھ میں ہے نا اب ایک اور example لیتے اگر تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اب تمہیں بیٹا پورے نجارے آ جائے ٹھیک ہے اب میری کلاسیز میں سیکھ کے آئے ہو ٹھیک ہے سنو میری بات کو تو ایک آدمی تیرتا ہو نظر آرہے ہے آپ کو forward direction میں کریک بات بلکل دکھ رہا ہے اب میری بات کو دھیان سے سننا اگر مان لو بچوں river جو ہے let's say یہ velocity v not ہے سوچ نا میری بات کو let's say یہ velocity v not ہے اب مان لو بچوں جو river ہے وہ الٹا جا رہے ٹھیک ہے river جو ہے وہ v not velocity سے جا رہے آپ کو یہ man کہاں پہ دکھائی دے گا جلدی بتاؤ یہ man کدھر جائے گا آگے جائے گا پیچھے جائے گا مجھے chat box میں لکھے man 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 تیار رہا ہے man تیار رہا ہے man تیار رہا ہے لیکن man کی velocity کتنی ہے میں اگر آپ سے بوچھوں اگر river بھی سیم velocity سے بیچھے آرہا ہے تو man کی velocity کتنی ہے چیٹ box پہ بتائیں ہے نا ارے بچوں کیا بات love یو مجھا آگیا مجھا آگیا مجھا آگیا اب تمہیں animation ہے man تو rest پہ ہے تو man کی velocity کیا ہے نہیں ہے تو یہ جو velocity تم لیتے تھے چھوڑی classes میں یہ swimming velocity یہ تم بائی چانس man کی velocity کہتے تھے اب میں تمہیں یہ بتا رہا رہا ہوں یہ man کی velocity نہیں ہے man تو rest پہ ہے man کی velocity تو zero ہے تو یہ کون سی velocity ہے swimming velocity جو ہوتی ہے this velocity is actually velocity of man یہ man کی velocity ضرور ہے ہے نا with respect to river یہ river کے respect میں ہے ہے نا it is the velocity of man with respect to river سوچو سر نہیں اب ہمیں feel اور کر تو تم اگر تھوڑا feel اور کر چاہتے تو اب ایک کام کرتے ہوں میں ایک الگ سے یہاں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو جرہ بیٹا river پیچھے آ رہے man آپ rest پہ ہے تو اگر میں ٹ مارٹ رہوں river کے frame میں چلا جاؤ if I enter in the frame of river اب آپ سوچو بچوں نجارے آگے اگر دیکھو یار میں بیٹا بتا رہا ہوں یہ بڑے بڑے teachers بھی غلط mistake کرتے ہیں مطلب میں آپ کو یہ fact بتا رہا ہوں اگر ہم کبھی recruitment میں بھی اس کو ڈسکس کرنے تو بڑے بڑے teachers اس کے اندر غلطی کرتے ہے swimming speed is not velocity of man it is the van velocity with respect to river frame yes sir got it ٹھیک ہے تو باقی اب میرے خاصے بیٹا کو سمجھ میں آ ہی گیا اب مجھے کچھ لگتا نہیں بتانے کی ضرورت ہے تو اگر ہماری velocity of man with respect to river مطلب جو میں swim کر رہا velocity ہوتی ہے اگر تم تھوڑے سے میری بات سے سہم ہو تو basically یہ answer ہے جو man کی net velocity ہوگی سیدھی سے بات ہے بیٹا وہ ہوگی velocity of man with respect to river plus velocity of river تو man کی net velocity ہوگی سیدھی بات ہے بیٹا آپ کو میں ریلیٹیو motion بتایا تھا ریلیٹیو motion یہ velocity of man with respect to river کس کے برابر ہوگا velocity of man minus velocity of river تو اگر آپ اس کو پلٹا کے ادھر لے آؤ تو آپ مل جائے گا velocity of man is velocity of man with respect to river plus velocity of river تو میں یہ ہی بیٹا بات بتانا چاہتا ہوں کہ man net velocity ہوتی ہے swimming velocity اور river velocity کا result ہے اور اگر دونوں same direction میں ہے تو definitely resultant ہوگا a plus b تو آپ magnitude nikl کے آئے گا اس میں velocity of man nikl of man with respect to river plus velocity of river جس کو downstream میں add ہو جاتی ہے اور اسی طرح بچوں اگر ہمارا river پیچھے جا رہا ہے river is going back اور ہمارا جو man ہے اگر وہ forward direction میں جا رہا ہے man is swimming in the forward direction تو definitely this is called as upstream جب آپ against چلتے ہو اور اگر vectors ہمارے جو net اگر vector form میں تو man force at 10 ایسے سوچ لو یہ forward vector ہے 10 وہ پیچھے وی vector ہے 5 اور 10 میں اگر 5 نکال دو تو net کتنا بچا 5 تو آپ سمجھو کہ magnitude چھوٹ اگر آپ نکال لوگے اور ویسے بیٹا دو vectors اگر 80 degree پہ ہوں تو resultant جو ہوگا resultant جو ہوگا a minus b تو آپ answer جو آئے آئے گا a minus b a یہ پہ vmr ہے اور b ہے وہ ہمارا river ہے ٹھیک ہے میں پھر یہ بات بتا دوں یہ velocity man کی river کے respect میں ہوتی ہے اور یہ آپ کی net velocity ملتی ہے جس سے man آپ کا آگے چلتا ہے yes sir بیٹا اگر یہ سب باتیں سمجھ میں آگی دیکھو upstream downstream اور یہ جو سارا فنڈا میں نے آپ کو بتایا اتنی animations بیٹا میں نے use کر آپ کو بتا یہ سب سمجھ میں آگی ان سب کا conclusion کیا ہے صرف ایک line میں چاہتا تو اس line پہ سمی نہ لگ آگی بیٹا بچے میرے tomato پہ پڑھنے اتنی شونگ سے ہے نا تو کیا لگ ہے hence the swimming speed is always calculated with respect to river تو swimming speed ہوتی ہے سمی کرنے والی وہ ہمیشہ river کے respect میں ہوتی ہے بلے بلے آگی نا جارے پورے نا جارے آگی ٹھیک ہے جی تو چلو بچوں یہ بات تو ہمیں چمک گی وینے سر آپ نے بہت مس طریقے سے بتا دی اب ہم تھوڑا سا اور اس کو سمجھتے ہیں ہاں اب ہم مجھے لیتے کہ وینے سر اب اگر ہم angle پہ چلیں اب یہ سارا وہ ہے جو تم 10 میں پڑھ اگر بچوں آپ یہ مانلو کہ آپ سویم کرتے ہو آپ سویم کر رہے ہو سیدھا forward direction میں آپ سویم کر رہے ہو میری بات کو دھیان سے سمجھنا آپ سوچو میرا آپ سویم کر رہے رہے اور river stationary ہے جو river ہے وہ نہیں چل رہا river سویدھا چلو گئے پھر کوئی بات ہی اب اب ایسے مان لیجیے کہ اگر river بھی flow کر رہا ہے river بھی flow کر رہا ریور اس طرف ریور اس طرف رہ اور آپ سیدھا جا رہے سمجھو یہ آپ کا vector ہے velocity of man with respect to river سمجھ رہے ہو تو اگر سوچو river اگر اگر چل رہا ہے river اگر خسکا دے گا تھوڑا سا تو بس اب یہی game ہے یہ ہے میرا velocity of river اور یہ ہے میرے tomater میرا velocity of man velocity of man with respect to river اور میرے tomater ان کا resultant ہے وہ یہ ہے تو آپ سمجھ رہے what is velocity of man velocity of man is nothing it is velocity of man with respect to river بچھو velocity of river بچھو آرہی ہے بات سمجھ میں تو یہ جو man ہے جو net velocity man کی دکھے گی وہ angle پہ نظر آئے گی angle پہ نظر آئے گی بچھو آرہی ہے سمجھ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیر ہے چلو ٹھیک ہے اوپی 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 کونٹنٹ اوپی کونٹنٹ اوپی تو چلو بچھو آپ کو یہ ساری feeling دینے کے بات دیکھو بینہ feel کے physics کا کوئی meaning ہی نہیں ساری feeling دینے کے بعد ہم ہمارے مدے بیات ہیں بچھو دھیان سے سننا آج سیشن کے end تک میں آپ کو اتنا quality ایک concept دوں گا آپ کے چہرے پر اتنی خوبصورت اگر بچھو میں ایک river لے لوں let's say جو forward direction میں flow کر رہی ہے and the velocity of river is vr the river is flowing in the forward direction and the velocity of river is vr velocity of river is vr अب بات کو آرام سے سننا یار تمہیں میں نے آرام سے تسلی سے یہ بات سمجھا دی اگر river میں چھلانگ لگائے اب river ادھر جا رہی ہے اگر تو تم swim کرو river کے ساتھ downstream تم river کے again swim کرو upstream سب boring ہے کر لیا ہم نے اس کو polish بھی کر لیا اب ہم کچھ اور کرتے ہیں اگر بیٹا میں river میں کسی angle پہ کود جاؤ اور میں swim کروں اور اس بات کو یاد رکھنا یہ جو man کی velocity ہوگی swimming کی وہ river کے respect میں ہوگی اگر میں پانی میں کود گا تو میری جو swimming velocity ہے پچھلے 10 minute میں یہ سمجھا رہا ہوں وہ river کے frame میں ہوتی ہے اور اس velocity میں اگر یہ کچھ angle تو لینا ہے تو let's یہ angle لے لیتے کتنا بچوں this angle is let's say theta اور اس velocity میں بچوں اگر میں river کی velocity add کر دوں velocity of man with respect to river is always velocity of man minus velocity of river تو velocity of man جو man کی net velocity بنے پلس river کی velocity یہی ابھی ہم نے پچھلے lecture میں سیکھ ہے man velocity with respect to river plus river resultant man net velocity ہے یہ ہے man کی swimming velocity یہ ہے بچوں میری river velocity اور مجھے ان دونوں vectors کا resultant نکال 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 اگر آپ parallel gram کی بھائشہ میں سمجھے resultant کہیں بھی آسکتا that depends upon the data کی سے کودے ہیں کیا ہوا ہے یہ river کی velocity ہے تو اگر ان دونوں کا parallelogram بنال لیں تو resultant جو ہے یہ تو man ہوگا basically سمجھ رہے جو man کی velocity ہوگی وہ ان دونوں کا resultant ہوگی تو man کسی بھی direction میں جا سکتا ہے depending upon the situation کریک بات ہے اب بچو ایک کام کرتے کچھ کچھ کھین نا شروع کرتے یہ تو چلو ہمیں general result دیکھ لیا اگر میں کھین لے کی بات کروں تو میں کھین چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یا ایک بار کچھ خاص cases بنان کے دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا کیا ہوں سکتا ہے تو بچو let's say I have a river this river has width d let's say that width is d and guys definitely the river is flowing with some velocity vr the river is having the river is having some velocity river is flowing having some velocity vr correct بات ہے بینے سر ہم اس میں کود گئے اور ہماری velocity ہے velocity of man with respect to river اور theta angle سے ایک ڈا vertical کے ساتھ تو بچو ایک کام کرتے ہیں just to make calculations easy میں اس velocity کے components لے لیتا ہوں ایک component بیٹا velocity کا آئے گا vmr cos theta میری بات سے آپ سہمت ہے بلکل سہی بات ہے اور ایک component بچو vmr sin theta correct بات میں یہاں پہ ایک component لے لیا vertical vmr cos theta اور ایک component لے لیا horizontal that is vmr sin theta بلکل صحیح بات کوئی issue بات نہیں جیسے ہم نے projectile motion u cos theta u sin theta لیا کیونکہ theta میں اچھا نہیں لگتا وہ ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے vmr sir تو vmr اب ہوا کیا بہت simple ہے کیا ہوا اب net تو یہ ہوا نا تمہارے سامنے net کیا دکھا تمہیں تمہیں net تو یہ دکھا نا کہ یار اگر ہم اب observe کریں تو یہ بن 2D motion بلکل بن گیا sir اس کو origin لے لو بیٹا بس اس کو لے لو origin جہاں سے کودے x x x y x x x x x x x x x vmr sin theta بڑی سیدھی سی بات x x vr vmr vmr sin theta backward to net velocity میرے خیال سے بچھو اگر تم سمجھ رہے ہو اس کو اگر تھوڑا سم 200 من divide کر دیں vr forward vmr sin theta backward to net velocity vmr minus vmr sin theta y net velocity is vmr cos theta that is vmr into cos theta correct بات ہے correct بات ہے صحیح ہے صحیح ہے تو بھائی اب دیکھو اب صیح بات ہے ہمارے بات صرف velocities acceleration تو ہم کام کرتے ہیں اگر مان لو مجھے table بنانا پڑ بھی گیا تو کون سے بڑی بات ہے بنا لو یا کون منا کر رہے تمہیں تو اگر میں ایک table بناؤ چھوٹا سا table بنے x y table بنے رہے x میں velocity کتنی ہے گینے سر x میں velocity ہے پیشے کر لیتے ایک بار x میں velocity vr minus vmr sin theta میں یہاں لے لیتا ہوں vr minus vmr sin theta is the velocity in x direction that is equal to ux is the velocity in x direction and vmr cos theta and vmr cos theta vmr cos theta is the velocity in y direction is the velocity in y direction so i have ux i have ui yes sir yes sir correct x me no acceleration no y no acceleration no acceleration because we think river constant speed and river swimming they also swimming so you don't that y that is right correct so now kids tell me one 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 اب بچوں مجھے ایک بات بتانا اگر یہ لیندھ میری ڈ ہے میں آپ سے پوچھوں what is the time to cross the river تو مجھے chat box میں لکھے آنسر دینا time کتنا ہوگا اب میں اگر یہاں پہ چلا جب میں یہاں پہ تھا تو میرا جو وقت تھا وہ میرا 0 تھا تو اگر میں آپ سے پوچھوں time to cross river تو مجھے chat box میں کوئی آنسر دے سکتا ہے کس کے برابر ہے time to cross river اگر میں اس time کو capital T کہہ دوں تو کیا کوئی capital T کے بارے میں مجھے chat box میں آنسر دے سکتا ہے یہ time کتنا ہوگا پچھلے اس میں وہاں سے دکھے بتا سکتے ہو اب بیٹا تم صحیح بات بول رہے ہو وینے سر distance ہے speed into time صیدی بات ہے distance کیا وینے سر time جو ہے وہ ہے distance upon speed distance upon speed تو اگر ہم یہ equation y direction میں لگا دیں یہ equation ہم y direction میں لگا دیں صیدی بات ہے بیٹا y direction میں displacement کتنی ہے صیدی سی بات ہے سوچو ذرا acceleration تو ہے نہیں acceleration تو کوئی ہے نہیں تو direct distance by speed کرنا ہے آپ میں تو صیدی سی بات ہے تو y direction میں کتنا چلنا ہے مجھے d y direction میں چلنا ہے d اور y میں چلنے والی velocity کونسی ہے y میں چلنے والی velocity کونسی ہے vmr cos theta تو جو time ہوگا وہ ہوگا d upon vmr cos theta correct بات ہے وینے سر بلکل صحیح ہے کوئی شوالی بات نہیں ہے یہ میرا جاگا time یہ میرا جاگا time correct بات یہاں تک clear ہے clear ہے بلکل صحیح ہے اچھا اب اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہے نا آپ کو time مل گیا اسی کے ساتھ آپ کو کیا مل گیا وینے سر آپ کو time مل گیا ٹھیک ہے اچھا اگر بچوں میں ان دونوں velocities کا resultant نکالوں اگر میں ان دونوں velocities کا tomaterوں اگر میں ان دونوں velocities کا resultant نکالوں تو آپ اس بات سے سہمت ہوں گے یہ دونوں velocities resultant ایسی ہوگا اور جو man ہے جیسا میں نے آپ کو پیچھے بتایا man کچھ اس direction میں جائے گا man کچھ یہ ابھی ہم نے پچھلے یہاں پہ دیکھا کہ man with respect to river اور river کا جو resultant ہے کسی ایک angle پہ آئے گا تو جو man ہے وہ اس direction میں آپ کا جائے گا correct بات ہے بھی نہیں سر تو man will be going in that particular direction یہ بھی صحیح ہوگیا تو اگر میں بچوں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو horizontal length ہے اس کو ہم بیٹا بولتے ہیں drift اس کو کیا بولتے ہیں drift اس کو x لے لو یہ drift x ہے it is the horizontal displacement drift کا مطلب کیا ہے کہ اپنے initial point سے کتنا کھسک گئے initial point سے کتنا کھسک گئے تو کیا مجھے کوئی drift کے بارے میں بتا سکتا ہے یہ drift کیسے نکلے گی drift is something which is called as x تو مجھے ایک بات بتاؤ یہ drift کیسے نکلے گی کوئی بتا سکتا ہے مجھے میرے ٹماتروں جلدی بتاؤ کیا ہم یہ drift نکال سکتے ہیں بالکل نکال سکتے ہیں کیسے نکلے گی کیسے نکلے گی وینے سر کیا ہے drift is something drift is something which is measured in x direction تو آپ کیا لکھو گے distance is speed into time speed into time yes sir اب سیدھی سے بات ہے یہ x direction میں ہے تو آپ آپ speed لے لو x والی x والی speed کتنی ہے میرے ٹماتروں x والی speed کتنی ہے کتنی ہے میری x والی speed that is vr minus vmr sin theta vr minus vmr into sin theta ٹھیک ہے اور بچو time کتنا ہے time کتنا ہے جلدی بتاؤ what is the time time is d d by vmr cos theta time is d by vmr cos theta تو مجھے کیا مل گئی مجھے کیا مل گئی میری drift مل گئی yes sir اگر سمیہ کو اب یہ کونسا time ہے سمجھ رہے ہو جب میں یہاں پہنچا ٹماتروں جب میں یہاں تھا تو time 0 تھا لیکن جب میں یہاں پہنچا تو وقت capital T تھا تو مجھے capital T میں جو horizontal چل گیا capital T time میں جو horizontal چل گیا i hope it is pretty clear وقت اگر میں وہ لے لوں تو مجھے drift کی value مل گئی بیٹا چک دے پھٹے لگے دو chat box میں اگر سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے and we are done we are done done are done done مجھے جو تمہیں river man میں سکھانا تھا میں نے سکھا دیا صرف 2d motion ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف 2d motion ہے کچھ بھی نہیں ہے correct بات correct بات ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ذرا اب نجارے آنے والے ہیں اب اب نجارے آنے والے ہیں ٹھیک ہے آ رہے سمجھ میں ٹھیک ہے soldier بیٹا میں بالکل اگلور نہیں کر رہا میرے بھائی youtube پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ لینا مجھے بیج دے madanto.com پہ میں تجھے وہاں پہ reply کر دوں گا ٹھیک ہے چالا yes sir نہ جارے اب سننا ہے میری بات کو اب مست بات ہے بیٹا مست چیز آنے والی ہے میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اب دو cases ہیں دو cases ہیں پہلا case ہے بچوں میرا short test distance کا short test distance کا اب میری بات کو اور آپ سے سننا بچوں بڑی مستی تھی ہوئی ہے اب short test distance کا مطلب کیا ہے short test distance کا مطلب تمہیں شاید سمجھ میں آوی گیا ہوگا نام سے کہ بچوں اگر میں یہاں سے swim کروں تو میں سیدھا 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 یہاں تک پہنچوں distance short test ہے کیوں کیونکہ اگر میں بچوں ادھر گیا یا میں ادھر گیا تو distance میرا بڑھ جائے گا مجھے distance کم کرنے تو وہ تبھی کم ہوگا اگر آپ directly perpendicularly سیدھا stroke کر کے چلے جاؤ yes sir yes sir وینے sir تو مجھے ایک بیٹا بات بتاؤ اگر میں آپ سے پوچھوں short test distance ہمیں کیسے ملے گا short test distance ہمیں کیسے ملے گا اگر میں آپ سے پوچھوں اگر ہمیں short test distance پہ چلنا ہے تو drift کتنی ہونی چاہیے chat box میں لکھ کے بتا سکتے ہو if I want to travel if I want my swimmer swimmer drift will be equal to zero تو بھائی سیدھی سی بات ہے بھائی آپ نے drift کا formula نکال ہے drift جو ہونی چاہیے وینے sir وہ ہونی چاہیے zero اور بچوں آپ اس بات سے سمجھیں میں drift کی value اگر میں drift کی value یہاں پہ لکھ دوں which is vr minus vmr sin theta vr minus vmr into sin theta into d by d by vmr cos theta by vmr cos theta that is equal to zero اور میرے tomater تمہیں یہاں سے دکھ جانا چاہیے v یہ سارا ادھر لے جو d نیچے لے جو vr is equal to vmr sin theta اور میرے tomater یہاں سے بس لی یہ جو sin theta ہوتا ہے sin theta کس کے برابر ہے sin theta will be equal to vr by vmr sin theta will be equal to vr by vmr جب sin theta اس کے برابر ہوگا آپ shortest distance میں river کو cross کروگے yes sir yes sir اور اگر آپ کو یاد ہو theta آپ نے vertical سے لیا تھا vmr cos theta horizontal theta 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 was vertical بچھو آرہے سمجھ tomato ٹھیک ہے ہم جب کو دے تو ہم theta angle پہ کو دے سمجھو اس بات کو اور ہماری river کی velocity وہ ایسی تھی اب اس بات کو سمجھو اگر میں یہاں پہ اگر components لے لیتا ہوں اگر components لے لیتا vmr cos theta اور horizontal component آئے vmr sin theta تم یہاں سے بھی اپنا answer دے سکتے دے بچھو اور river کی velocity ہے vr تُم یہاں سے بھی answer دے سکتے ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آدمی سیدھا آگے بڑھے بچھو بڑی سیدھی سی بات ہے horizontal components کٹنے چاہیے اور horizontal components جب کٹیں گے تو آپ کی same equation یہ بن جے جو میں اوپر لکھی ہے that is vr should be equal to vmr sin theta and you will have that direction بچھو آرہے سمجھ میں نظارے آرہے ہیں yes sir yes sir اگر نظارے آرہے ہیں تو بیٹا دل بنا دو مطلب تو shortest distance چلنے کے لیے آپ کو direction مل گئی yes sir yes sir اچھا اب یہی بچوں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کو cross کرنے میں وقت کتنا لگا ٹھیک ہے تو اگر time ہمارا یہاں پہ 0 تھا یہاں پہ جب ہم پہنچے اور time یہاں بچوں ہمارا capital T ہے تو میں اگر یہاں پہ اگلی سلایڈ پہ لے جاؤ آپ لوگوں کو if I go to the next slide اور capital T میں time to cross river in shortest distance in shortest distance shortest distance میں river کو cross کرنے کا اگر بچوں میں آپ سے وقت پوچھوں تو وقت کس کے برابر ہے اب شیدی بات جب ہم forward جا بچوں بڑی سیدھی سی بات ہے اور یہی تو ہوتا ہے مطلب سوچ کے بتاؤ distance d اور velocity vmr cos theta تو d اور یہی تو تھا اور کیا نکال لیں دیکھو یہی تو نکال لیں جنرل میں بھی یہی وقت ہوتا ہے d upon vmr cos theta ہے نا تو بچوں اگر اس وقت کو نکال لوں اور اس مار ہمارا جو sin theta ہے ہمیں اس ki value بتا sin theta is equal to velocity of sin theta vr upon vmr upon velocity of man with respect to river اگر sin theta کی بچوں ہم یہ value لے لیں اور اس value کو اگر ہم یہاں پہ ڈال دیں تو دیکھو یہ کیا بن gیا d upon vmr اب دیکھو بٹا مجھے cos theta نہیں patا مجھے sin theta پہ تو cos theta کو تم lich سکتے under 1 minus sin square theta بات تو ایک کیا فرق بڑھتا اس سے سکتے دیکھو دیکھو بن گیا دی upon under root of 1 minus sin square theta تو اگر تو مجھے square کر دو that is vr square upon vmr square so that is equal to vr square sin theta کا square کر دو vr square upon vmr square اور بچوں اگر میرے tomato اچھا باہر بھی ہے vmr باہر بھی ہے یہ نا تو یہ تھوڑا سا arrange کر دیتے ہیں یہ یہ ہے اور vmr باہر بھی ہے اور اگر بیٹا تم lcm لے دیکھو تمہارے سامنے یہ کیا بن گیا d upon vmr اور اگر تم lcm لے 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 بیٹا یہاں پہ آجائے minus vr square upon vmr تو دیکھو بیٹا یہ tomato کٹ جائے گا اور یہاں پہ final game آر یہ نکل کے final game یہ ہے کہ time nکل کے آیا that is d upon under root of vmr square vmr square minus vmr vmr square minus vr square chat box میں بیٹا بلنے بلنے لکھ دو اگر بتایا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر تمہیں shortest distance میں چلنا ہے تو تمہیں اس direction میں کھو دھنا پڑے گا اور اس وقت تمہیں جو وقت لگے گا اگر تم shortest distance کی direction میں چلو مطلب تم swim اب دیکھو اب swimmer کو لگے گا میں ٹیڑھا جا رہا ہوں swimmer تو تمہیں جو direction لینی پڑے گی اور تمہیں جو وقت لگے گا اس case میں یہ وقت ہوگا بچوں آرہی سمجھ میں shortest distance میں 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 تب یہاں پہ لکھ دیا what is capital D time to cross the river in shortest distance shortest distance میں جو تمہیں وقت لگا ہے نا بلے بلے ہوگی یہ بلے بلے ہوگی یہ correct رہا ہے yes yes اور یہ result ہم یاد بھی رکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں کام کرتے ہیں اچھا ایک سیکنڈ بچوں تھوڑ اپنے یہاں پہ کچھ اور سیٹ چاہیے تو ایک سیکنڈ اپ لکھ کئے تھوڑ سی ڈال دیتا ہوں آپ کو نوٹ میں مل جائیں گی آ ٹھیک ہے کر دیکھیں خوش آرے کیا بات ہے دو سی لے لگ لیتے دو سی لیتے اور ہم یہاں پہ اور یہ ہم نے from translate کر دیا یہاں سے بڑا swap کر دیا کر بات اور ایک سیکنڈ دیجئے مجھے اپنے اس کو یہاں سے تھوڑا سا سی کر دیتے کر ایک بات آجو 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 ٹھیک ہے چل اچھا اب بچو ایک case آتا ہے اب سننا اب ایک اور بڑا پیارا case ہے بچو پورا سننا پھر پورا مزا آجو پھر پورے نظارے آجیں گے مللہ پھر life پوری set ہو جائے گی اس کے بعد آپ بلکل بلے بلے feel آنے والی ہے ھیک ہاں short time ایک بندہ کہتا ہے سر ہمیں ندی کو تو cross کرنا ہے کوئی دککت نہیں ندی کو تو cross کرنا ہے آپ ہمیں cross کر باؤ لیکن سر سمیں کم لگنا چاہیے سمیں کی بہت کمی ہے پیسے کی کمی نہیں ہے یہ بلکل ویسے ویسے ویلی سیچویشن ہے مجھے اس river کو cross کرنے میں وقت کم سے کم لگنا چاہیے اب میری بات کو دھیان سے سننا اگر میں time والی equation پھر لے آؤں تو time تھا اگر ہمیں time observe کرنا نا دیکھو تو ایک یہ ہے بس مددے کی بات time کا تو ایک ہی فارمولا ہے d by vmr cos theta اور جنرل ہم نے یہ فارمولا یہاں پہ بھی نکال d vmr cos theta تو میں time کو لے سمجھنے کا پریاز کرتا دیکھو بڑی سیری سی بات آیا time کو minimum کرنا ہے مجھے اس چیز کو minimum کرنا ہے تو یہ چیز minimum کب ہوگی جب denominator میں جو لکھا ہوا term ہے وہ maximum ہوگا اور cos theta کا maximum value کتنا ہوتا ہے اور cos cos اگر 1 ہے تو theta کس کیا ہے اب theta یاد کرو theta where theta vertical angle theta vertical angle سمجھ میری بات theta vertical angle اور theta کو zero کرنا تو مطلب سمجھ رہو کیا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تب ہوگا اگر تمہارا swimmer سیدھا 90 بے stroke کرے سیدھا river کے perpendicular تو اگر وہ سیدھا river کے perpendicular flow کرے گا اس کا جو time ہوگا وہ سب سے minimum ہوگا اس case میں جو time کی value نکل کے آئے گی that is d by cos theta ہو گیا 1 اور مطلب vmr اور آپ کو یہ feel بھی آرہی ہے آنا تو y direction میں velocity ہے وہ ہے میری vmr آپ اچھو اس بات کو ایسے سوچو میں اس بات گل پہ کوتتا ہوں تو میری velocity کا cos theta component مجھے river cross کرواتا ہے تو بچوں میرا component cross کروائے گا تو سمی زیادہ لگے گا اگر میرا پورے کا پورا vector ہی مجھے ندی cross کروانے میں use ہو جائے کہا اس کا تکڑا گر رہا تھا کہا یہ پوری velocity آگئی تو definitely denominator بڑا ہو گیا تو آپ کا time ہو گا وہ minimum ہو yes sir میٹا کرن جا رہے آرہے تو بلے بلے لکھ دو لیکن اب اس میں آپ نے ایک بات اور بھانپلی ہوگی کہ ٹھیک ہے وینے سر یہ تو ہو گئی man کی swimming velocity لیکن actually میں تو دیکھا جائے تو river کی velocity بھی ہے river تھوڑی چلا گیا ہے river تو بھائر ہے تو i have river velocity also actually time ضرور کم لگا لیکن distance بڑھ جائے سمجھ رہو net velocity جو آپ کی جائے گی یہ net velocity ہوگی جس کو man کی velocity بولتے ہیں تو man ہے وہ net اس direction میں جائے man yes sir اور اس طرح آپ لوگوں کو یہ بھی دکھ رہا ہوگا کہ اس کا horizontal displacement ہے میرے بھائی اس کو ہم بولتے ہیں drift اور اس case میں drift آئے گی جلدی بتاؤ x is distance into time سمجھ رہے ہوں یہاں time 0 تھا اور جب میں یہاں پہنچ سمجھ time کو لے capital t time ہو گیا میرا capital t تو distance ہوگا وہ ہوگا speed into time اور speed up لے x value speed up x to drift value johan nikal ke kitnay a rhi that is x speed is vr اور time ہے bach time آپ نے یہاں سے نکال لیا dy vr time جو آپ نے نکال لیا وہ نکال دیا d vmr آپ نے جو drift کا general formula بھی نکال لہا دیکھو وہاں سے نکال آئے گا آپ پہ theta کو 0 ڈال دو تو sin 0 0 ہو گیا cos 0 1 ہو گیا to vr d by vmr general ڈانرل 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 vmr you will get the بڑی سیدھی سی بات ہے آپ اس کو ایسا مان کر چلو کہ میرا گھر سے office کا راستہ مال میں اپنے گھر پہ رہتا ہوں ہمارا یہاں پہ ویدانتو office محالی میں ہے تو سوچو وینے سر کو اپنے گھر سے اگر ویدانتو کے office میں جانا ہے تو دو راستے ہیں جانے کے ایک راستہ لمبا ہے لیکن وہاں پہ سمیں کم لگے گا اب سوچ کے بتاؤ یہ ہواں راستہ جہاں پہ ٹریفک نہیں ہے تو میری سپیڈ جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی تو مطلب راستہ ضرور لمبا لیکن سمیں کم لگے گا میری ساری فلوسٹی ردی کو cross کرنے میں use ہو رہی ہے یہ ہو گیا short time اب ایک ایسا راستہ ہے جس میں distance کم ہے مطلب وہ short پڑتا ہے شہر کے بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے کلومیٹر میں کم کلومیٹر میں کم ہے لیکن یہ distance کم ہے لیکن یہ سمیں زیادہ لگے گا لیکن velocity کا component گرے جو آپ پار کر ویسے بھی compare کریں یہاں پہ دیکھو دیناومیٹر میں vmr square میں سے minus something ہے اور یہاں پہ آپ نے vmr میں کچھ کم گیا تو denominator آپ کا چھوٹا ہو گیا تو time آپ کا بڑھ گیا time آپ کا بڑھ گیا یہ جو وقت ہے بچو اس سے زیادہ simple میں نہیں بتا سکتا چمکہ چمکہ نجارے آگے میرے ٹماٹر گنیش بیٹا ایلون مست آدیش سولجر جی ٹھیک ہے خوشی بیٹا کلیر ہے تو بس یہ ہی تا ہی بھو رجنی بیٹا رجنی کے بہت مجھے میسے جاتے ہیں نا ٹماٹو آدیش کیا بات میرے ٹماٹو گلو گلو پالک آرے 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 وشنو ایٹیون یش آرے آرے تمہارے لوگوں کی انرجی دیکھ کے نا بس اپنی انرجی بڑھ جاتے نا ڈبل ہو جاتے تم لوگوں کی انرجی دیکھ کے ٹھیک ہے آرے گلو آرے خوش دیکھ سمجھ بھی نہیں آرہا لیکن خوش بہت آئی ایک خوشی کے بھی دو کارن ہوتے ایک سب سمجھ میں آتا ہے نا میں دیکھا دو ترہ بچوں کے چہروں پر بہت مسکرات ہوتی آف لائن میں مجھے دو ترہ بچے گلاس ہوتے تھے جو دونوں سمائل کر رہے اب ایک سمائل کر رہے سب سمجھ میں آرہا آرے سر آنے دو ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا نہ ہم سے ہو پائے گا نہ نے آپ کو سارا بتا دیا ہے تو good job ٹھیک ہے اب ایک ہی چیز بچتی ہے that as the numerical اور numerical لگاتے ہیں اور بہت سمپل سا ٹاپک تھا آج کا اور numerical کو پیل لیو 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 باقی سلائیڈ دی دی لیو کوئی just theory کے لیے جس کے اندر ہم نے سارے components آرام سے آپ پروپر اگر آپ کو میری انیٹ اچھے نہیں لگتی تو آپ اس انیٹ سے بھی چیزوں کا انیٹی کر کے سمجھ سکتے ہو شورٹیس time میں 90 پہ کھوٹتے ہو اور شورٹیس distance پہ angle پہ کھوٹتے اور sine theta ہوتا ہے vr vmr ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہیں آرام سے دیکھ لیجی گا پڑ لیجی گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو اور ہم کوئیشن کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو tomato خوش ہے let's solve the questions بچوں جس کے لیے ہم اتنی مہنت کر رہے تھے وہ سمجھ آجو دیکھو کہتا کیا کوئشن میں a river has width of a river has width of 10 meter and is flowing with velocity 3 meter per second تو بچوں سمجھ نہ جارا آپ کے پاس ایک river ہے اور اس river کی جو width ہے 10 meter بڑا پیارا سا کوئشن ہے اور وہ flow کر رہا ہے وہ نجارے لے رہا اپنے وہ river اپنا بہر رہا ہے بلکل بہر رہا ہے with velocity 3 meter per second ٹھیک ہے وینے سر کوئی شوالی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک man ہے it can swim with velocity 5 meter per second اب بچوں میں آپ یہ ہی بتا رہا رہا ہوں 10 class میں جو سیکھا تھا میں اس man should swim to cross the river in shortest distance اب دیکھو اب کیا سوال ہے کہتا ہے کہ ایک man اندر کدانا ہے اور man کی velocity ہے 5 meter per second اور آپ man کو کیسے jump کرواؤ آپ man کو کس angle پر jump کرواؤ vertical angle ہم لیتے ہیں بچوں کتنا theta تا ki man shortest distance میں اس کو par کر لے تا man اس کو shortest distance میں par کر لے تو بچوں ویسے تو آپ بچوں that is 37 degree theta will come out to be how much that is 37 degree yes sir answer آگیا پہلا answer نکل آیا ٹھیک ہے answer کتنا آگیا 37 degree اچھا لیکن answer 37 مد دینا answer 37 مد دینا answer 37 مد دینا یہ 90 degree ہے یہ 37 degree ہے تو total اگر answer 90 plus 37 سیون تو آپ کو river کے flue کے ساتھ ہے نا اب river جو ہے آپ river آپ سے جا رہے تو آپ کو river کے flue کے ساتھ angle دینا ہے تو that is 90 plus 37 so that comes out to be 127 degree ٹھیک ہے تو آپ کو ایسے answer بھی دھنگ سے report کرنے کہ river کی direction کے ساتھ 127 ڈگری پہ آپ کو دیں گے تو آپ کا shortest distance ہو گا ٹھیک ہے تو جس بچے کو فارمولا یاد ہے بیٹا وہ آرام سے فارمولا لگائے کوئی issue نہیں ہے اور اگر میرا tomato بچے کی وینے سر اسے کروس کرنے میں ٹائم کتنا لگے گا اگلا کیس میں مجھے ٹائم بھی بتائی ہے تو ٹائم کیسے نکال لوگے اس کا بھی ایک ready made formula ہے کہ شورٹیس distance میں جو وقت ہوتا ہے that is under root of vmr square minus vr square آپ direct فارمولا لگاؤ distance ہے d ہے 10 اور یہ میں نے آپ بتا دیا under root of 5 square minus 3 square تو اگر آپ سمجھدار ہے 10 by 4 5 2 2 5 5 seconds تو شورٹ test distance میں جو وقت لگا یہاں سے یہاں پہنچنے میں جو مجھے وقت لگا that is 2.5 seconds that is 2.5 seconds بچ یاد بہت اچھی بات اگر تم پیپر میں بھول بھی گئے تو یاد رکھنا کہ common سنس بھگوان نے ایک ایسی چیز دی جو آپ جیون میں بہت ریزونٹل کمپوننٹ کتنا آئے گا 5 سائن ثیٹ اور ہم چاہتے ہیں کیا shortest distance اگر ہم چاہیں کہ یہ کمپوننٹ ساپس میں کٹ جائیں تو بھائی 5 سائن ثیٹ جو ہونا چاہیے وہ 3 کو cancel کرنا چاہیے دیکھو automatically answer نکل آگیا سائن ثیٹ آگیا 3 x 5 تو ثیٹ کی value آجے کتنی 37 ڈگری کریک بات ہے اور اگر ہمارا ثیٹ 37 ہے تو 5 cos ثیٹ کتنا آجے گا cos 37 ہو گیا 4 by 5 اور میرے tomato یہ value کتنی آجے 4 میٹر پر سیکند اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب man جب یہاں سے یہاں 5 seconds that is 2 5 seconds بچ آرہ سمجھ بھی نجارے آرہ 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 گلو ملو چمک رہے چمک رہے سمپل ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک ہے ٹائیل ٹیک تیکر شورٹیز ڈیسٹس یہ ہم نے پہلے نکال دیا بی پارٹ کسنا نکل کیا تھا 2.5 seconds تو فارمولے یاد بہت اچھے بات نئی یاد تینشن مطلب نا common سنس بھگوان نے دیئے اپلائی کر لی بس وہ اپلائی تمہیں کر لی ٹھیک ہے کریک بات بلے 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 ٹھیک ہے بلکل صحیح بچو پر اگر بڑھتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ river has width اب سوچو جرہا وہی کوششن ہے اب ہمیں shortest possible time نکال 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 کیا کریں اب دیکھو اب کیا کریں اب تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں shortest possible time نکال 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 ری ری cross کرنے میں river وہی ہمارا 10 meter کا ہے same data دیا میں نے اور اگر تمہیں shortest possible time نکال 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 تو تمہیں سیدھا کود نکال 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 سیدھا 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 نکال پوری swimming velocity پوری swimming velocity use ہو جائے river کو cross کرنے میں تو that is 5 meter per second اور definitely تمہارے پاس river velocity 3 meter per second تو آپ shortest time ہوتا ہے shortest time جو ہوگا اس کا formula بھی بتایا ہے d by vmr اور تمہیں بیٹا یہ shortest time کا formula ہے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا اس figure 10 کو cross کرنے کے لئے 5 velocity use ہوگی 10 upon meter upon 5 meter per second d by vmr اگر آپ لے لیں تو ہستے کھیلتے آپ کا answer کتنا آجائے 2 seconds ہستے کھیلتے آجائے گا ویلے سر بچوں نے آجائے 2 seconds اچھا اب ایک بات بتاؤ یہاں پہ time کتنا لگا یہاں پہ کتنا لگا ابھی نکال ہم نے یہاں پہ time کتنا لگا میرے بچوں اسے cross کرنے میں time 2 5 short test distance 2 5 distance distance کم ہے سوچو distance کم ہے distance کم ہے لیکن وقت زیادہ ہے وقت زیادہ کیوں کیونکہ traffic زیادہ یہاں پہ velocity کم ہوگی یہاں پہ velocity 4 ہے 4 velocity cross کرواری ہے اور یہاں پہ پوری 5 velocity cross کرواری ہے تو traffic ہے ہی نہیں maximum velocity سے گاڑ ہائیوی پہ گاڑی بھاگ رہی ہے ہے نا ہاں شاہ 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 میرے God bless we are بڑی خوشی سے آنے دو اپنے اپنے کیا لینا بتر اپنے بلے آدمی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم سے کہیں ایک بار بات پوچھ لیتے ہیں کہ اس case میں distance زیادہ ہوگا آپ net اس direction میں جائیں گے تو کئی بار ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس case میں drift کتنی آئیں گے یہ horizontal displacement ہے اسے ہم drift بولتے ہیں and that is called as x تو بچھو اگر میں تم سے پوچھوں یہ drift کتنی ہوگی تو بتاؤ مجھے drift کس کے برابر ہے drift is distance into time it is speed distance it is distance so that تمہیں answer مل گیا Drift comes out to be how much کتنا distance آگیا 6 meter تو کتنا horizontally میں کھسک جاؤں گا 6 meter میں horizontally کھسک جاؤں بچھو yes sir yes sir God bless you love you love you love you love you so بہت خوبصورتی سے پڑے ہو تم لوگ شاہ ارے energy بہت صحیح ہے ٹھیک ابھی مل ایک کوشن کیا بچھو اور ہم نے پورا river man problem river man problem پیل دیا ہے پورا river man problem پیل دیا ہے کریک کریک آج آج کی swedish بچھو آنے والی آج کی swedish آنے والی میری بات کو بجرد دھیان سننا ٹھیک ہے let's have some fun now اب یہاں سے ہمارا international level شروع ہونے والی ہے یہاں سے ہم ایک بڑا دھاکڑ کوشن کرنے والی ہے ٹھیک ہے آپ سننا میری بات کو آرام سے let's have some fun now کچھ fun کرتے excited ہو کرنے کے لیے جلدی بتاؤ chat box میں excited ہو ہو excited کریک بار کریک بار ٹھیک ہے چلو سب بچے excited ہیں آجو میرے ٹماٹرو آجو کوشن آپ کے سامنے کو پڑھئیے اور مجھے اس کو اکتر دیجئے a man can swim at a rate of 5 km پر آر ایک man 5 km پر آر سے چل رہا ہے مطلب velocity of man with respect to river swimming speed جو ہوتی ہے 5 km پر آر ٹھیک ہے وینے سب 1 km آجو جب میں still water لکھتا ہوں مطلب water کے frame water رکھا ہو آجو دیکھو تم نے چھونٹی کلاسیز میں یہ ورڈ بھی سناؤ گا 5 km پر آر in still مطلب water رکھا مطلب water کے frame میں ہوتا ہوں تو جو velocity ہوتی ہے وہ river کے respect velocity is اس سے بھی آپ کو یہ چیز hint مل نی جائے 1 km wide river flows at a rate of 10 km پر آجو میری بات کو جب سناؤ سناؤ آجو ریور کا velocity ہے 10 km پر آرہ ٹھیک ہے اب تمہیں سمجھ میں آرہ رہا ہے ہو کیا رہا ہے سمجھ میں آرہ رہا ہے کیا یہاں پہ تہل کا بچا ہو ہے آپ کے سامنے آنسر بتانا بچھو جب آرہ آپ سے shortest in which direction man should swim to cross the river in shortest distance میں آپ answer chat box میں distance میں اس river کو cross کر جاؤ answer دینا chat box میں کیا آئے آرہ شاب شاب میرے tomater بس بچوں آہ اطول کو میری طرف سے بیٹا پیار باقی سب اپنے موہ پہ چانٹے لگا سب اپنے موہ پہ چانٹے لگا سائن theta کی value ہوتی ہے vr by vmr میں 10 velocity of man with respect to river 5 تو بچوں sin theta کی value آگی 2 تو بیٹا اب theta کتنا ہوگا theta کتنا ہوگا اگر sin theta تو آجائے ارے میرے مورکھوں sin theta تو 1 سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا it is not possible یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے پتر سمجھو اس بات کو یہ غلط ہے یہ ہر بار shortest distance چلے جاؤ یہ ضروری نہیں ہے ہاں جب جب تمہاری velocity sin theta is vr by vmr جب جب تمہاری velocity river velocity سے زیادہ ہوگی جب تک تمہارے اندر وہ capability ہے کہ تم river کی speed سے تیج swim کر سکتے ہو جب تک تمہارے اندر وہ capability ہے تب تک تم shortest distance میں چلے جاؤ اور جب river کی speed dominate کر گئی تو یہ formula invalid ہے تب آپ answer آ ہی نہیں سکتا کیونکہ river sin theta 1 سے بڑھا ہو tomato impossible تو that's a very beautiful result تو یہ تمہارے کو یہاں پہ سوچ نا ہے میں نے آپ کے notes کے اندر بھی یہ بات ڈال دی ہے hence shortest distance is valid only if swimming velocity of man with respect to river جو بھی ہوتی ہے یہ with respect to river جو بھی ہم لیتے ہیں swimming velocity is more than the river velocity سوپر سوپر سے بھی اوپر تو پھر اب بات ہی آتی ہے کہ سر اگر same question لیا جائے تو سوال کیا بننا چاہیے سوال یہ بننا چاہیے بچوں کہ drift کو پکا آئے گی دیکھو shortest distance تو possible ہی نہیں drift 100% آئے گی سوال یہ بنتا ہے میرے بچوں کہ کس direction میں کودیں تاکہ drift سف سے کم ہو I have shortest drift پہلے سمیں کو minimum کیا پھر distance کو minimum کیا اب drift کی guarantee ہے لیکن وہ 0 نہیں ہو سکتی کیونکہ shortest distance possible نہیں ہے اور اب ہمیں drift کو minimum کرنا ہے question کے لیے chat box میں op لکھ دو solution کے لیے تو لکھیں سلویشن دیکھیں تو مجھے پکا پتا ہے تمہیں نجارے آنے آنے ہیں لیکن question کے لیے ایک بار op لکھ دو کہ سوال ہم نے یہ بلا کیوں لیا yes sir کر ایک بار آرے بڑے پیارے بچے ہیں بچے محول بنا گے رکھ بچوں بات بہت سیریسی ہے آپ کو کسی angle پہ گود نا ہے آپ کی speed ہے 5 vertical کے ساتھ آپ کا angle ہے وینیسر theta اور اس کے علاوہ وینیسر river کی جو speed ہے river بھی motion میں ہے river اپنا بہ رہی and that velocity of the river is how much that is 10 that velocity is 10 ٹھیک ہے تو بچوں ایک کام کرتے ہیں جو ابھی تک ہم کرتے آ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کام کریں گے کہ ہم اس velocity کا resultant نکال لیں گے تو بھائیا ایک velocity 5 کی vertical component آجے that is 5 cos theta 1 آجے بچوں میرا 5 sin theta 5 کو توڑ لیا cos theta and sin theta اور horizontal میں جو river کی velocity ہے وہ ہے میری 10 تو بچوں اب سیدھی سی بات ہے 10 5 sin theta کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ sin theta 2 نہیں ہو سکتا ہم دیکھ چکے ہیں تو definitely net velocity آپ کی non zero آئے گی تو میں کام کرتا ہوں اب final بتاتا ہوں کہ final state ہماری کیا ہے تو اب آپ دیکھیں بچوں یہ ہماری river تھی اس river کے اندر بچوں آپ کی یہ والی جو velocity ہے یہ 10 یہ 5 sin theta تو net velocity ملے گی 10 minus 5 10 minus 5 sin theta net velocity آپ نکال لیجئے کتنی آئے گی 10 میں 5 sin theta minus کر دو that is 10 minus 5 sin theta اور 5 cos theta جو ہے 5 cos theta یہ ہے vertical velocity 5 cos theta یہ ہے میری venus velocity vertical velocity ٹھیک ہے venus correct بات ہے تو venus اگر میں آپ سے پوچھوں کہ river کو cross کرنے میں time کتنا لگے گا تو کیا ہم اپنا answer دے سکتے ہیں میرے tomater دے سکتے ہیں اگر river کی width کو d لے لیا جائے اور میں اگر آپ سے بوچھوں time نکال تو time کس کے برابر ہوگا d upon this velocity that is 5 cos theta yes sir yes sir بالکل correct بات ہے تو time is distance upon 5 cos theta اور definitely آپ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ particle آپ ہے اور اس دوران بیٹا اس کا horizontal displacement ہو جائے اور اس horizontal displacement کو ہم بولتے ہیں drift جس کو نام رکھتے ہم capital x that is called as drift and that is called as capital x تو بچوں اگر ہمیں سمیہ پتا ہے یہاں پھر وقت 0 تھا اور یہاں پھر جب میں پہنچا تو وقت میرا capital T ہے تو اس سمیہ میں جو میرا drift ہو گیا کہ ہم اس کی value نکال سکتے ہیں بالکل نہ نکال سکتے ہیں تو drift is horizontal distance that is speed into time speed up x direction x direction speed آپ پتا ہے کتنی that is 10 minus 5 sin theta into t and t is d by 5 cos theta اس 5 کو اندر لے جو اس 5 کو اندر لے جو اس multiply کر دو x value آ جائے 2 minus sin theta 2 minus sin theta upon cos theta into d time کی value کتنی آجے 2 minus sin theta upon cos theta into d بچھو آرہے سمجھ میں آرہے سمجھ میں yes sir yes sir اچھا اب مجھے ایک بچو chat box میں لکھ بتانا ابھی تمہیں بیٹا سواد دلا دیں گے اب یہ جو time ہے یہ theta پہ depend کر رہے ٹھیک ہے یہ جو time ہے یہ theta بھی depend کر رہے sorry یہ drift ہے this x is sorry this x is drift this x is drift yes sir تو یہ drift ہے theta بھی depend کر رہی ہے تو مجھے اس drift کو minimize کرنے مجھے اس drift کو کم کرنے ٹھیک ہے تو مجھے chatbox پہ لکھے بتاؤ میں کیا کروں گا کوئی بتا سکتے مجھے chatbox پہ لکھے میں کیا کروں گا مجھے drift کو کم کرنے ٹھیک drift is a function of theta اور مجھے اس کا مجھے اس کا نکالنا ہے مجھے اس نکالنے کا ہاں میں نکالنے کا آپ کو method بتایا کیا method ہوتا تھا ہم اس derivative لیتے تھے اور اس 0 کے برابر کرتے تھے ٹھیک ہے تو میں اس next slide پہ لے جا رہا ہوں تو آپ کے سامنے x کی value آ رہی ہے d d کو constant رہنے دو d میرے کسی کام دی بیٹا as it is d as it is अब دیکھو بیٹا یہ numerator upon denominator بن گیا اور یہ تمہیں میں بتایا ہوا ہے اگر y میرا numerator upon denominator ہو تو اس کا derivative ہوتا ہے d n minus n d upon d square تو کل والے session میں ہم نے اس چیز کو پیل کے revise کیا ہے d into n minus n into d upon d square تو d کو constant لیلو اور اگر میں اس differentiate کروں تو d کون ہے d mera cos theta into n numerator to numerator differentiate 0 sin theta derivative cos theta d into n dash d into derivative that is 0 sin theta derivative that is cos theta minus n n is 2 minus sin theta n is 2 minus sin theta into d into d d kya d cos theta cos theta kya differentiation cos theta minus sin theta upon d square upon d kya square d kya square kya 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 d x by d theta x kya y minus plus 2 sin theta plus 2 sin ٹیٹا اور بیٹا یہ سوچو جرا یہ مائنس مائنس ہو گیا پلس اور ایک مائنس اور ہے تو مائنس سن سکر ٹیٹا مائنس سن سکر ٹیٹا تو آپ کیا کرتے ہو دیکھو جرا یہاں پہ یہ dx بائی d تھٹا اس کو تھوڑا سا اور ری ارینج کر لو یہ آپ کے پاس آ جائے گا d اپوان کاؤس سکر ٹیٹا بیٹا کاؤس سکر ٹیٹا پلس سن سکر ٹیٹا سوچو جرا اگر میں مائنس کامن نکال لوں مائنس کومن نکال لوں تو کاؤس سکوئر اور سائن سکوئر پلس ہو جائیں گے تو یہ میرا بنجاگر مائنس 1 سبجھ رہو تو مائنس 1 پلس 2 سائن تھٹا آپ کے پاس آجے گا اور ہم جب ہم جب منیما یا میکسیما نکالتے ہیں تو ہم ڈیفریشیٹ کر کے اس کو کیا کرتے ہیں زیرو کرتے ہیں اور بیٹا جیسے ہی آپ اس کو زیرو کرو گے آپ کی لائف ہوگی بیٹا پوری سیٹ کیونکہ یہ کاؤس سکوئر تھٹا زیرو ہو گیا ڈی زیرو ہو گیا تو اگر آپ تھوڑا سا بھی سوچو آپ کے پاس فائنل ریزلٹ کیا آ رہا ہے فائنل ریزلٹ آپ کے پاس یہ آ رہا ہے کہ سر مائنس 1 پلس 2 سائن تھٹا is equal to 0 تو سائن تھٹا comes out to be 1 by 2 یعنی کہ تھٹا is equal to سائن inverse 1 by 2 سمجھ رہا ہاں 30 ڈگری سائن تھٹا 1 by 2 آ گیا بلکل بچوں نے صحیح جواب دیئے تو بیسیکلی تھٹا کی value سائن تھٹا اگر 1 آ جائے تو سائن inverse half لکھ لو یہ آنسر 30 ڈگری ہے بلکل بچوں چیڑ میں بچے لکھ بھی رہے تھے ہاں شاہ بھال very good بچوں gaming alonmas سنتوش سنتوش بھوشن جلدی بتاؤ مجھے چیڑ بکس پہ لکھ کے بتاؤ سوال کیسا لگا سوال کیسے لگا آپ کو وہ direction نکالنی تھی جس سے آپ کا drift minimum ہو اور drift ہی کیوں نکالنا ہمیں drift ہی ہم نے کیوں نکالنا کیوں کی بھئی اس کیسے میں drift پکا آنا ہے shortest distance possible ہی نہیں ہے تو drift کو minimum کرنے کے لیے theta should be 30 degree that is sine inverse of 1.2 yes sir کیسا لگا سوال op op بہت اچھا بہت اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا تم میں سے کتنے بچے اس بات پہ یقین کریں گے اگر میں انہیں یہ بات بول دوں کہ یہ question ایک لائن میں ہو سکتا ہے تم میں سے کتنے بچے لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو وینے سر کا magic دیکھنا پڑے گا کتنے بچے اس بات پہ یقین کریں گے کہ ایک لائن میں یہ question solve ہو سکتا ہے اور پورے انڈیا میں یہ کہیں solution نہیں ملے گا جو ہم آپ کو بتانے والوں پورے انڈیا میں کہیں solution نہیں ہے یہ کون بچہ یہ بات ماننے گا کیا اور ایک لائن میں یہ question کیسے solve ہو سکتا ہے اتنا بڑا کیا ہم نے اتنا کچھ کیا کیسے ہے نا ہے نا وینے سر جادوبر لیکن magic اگر آپ لوگوں کو magic دیکھنا ہے اگر آپ کو rainbow دیکھنا ہے ہے نا آپ سب interested ہو rainbow دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے me 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 تو چلو آؤ تمہیں ایک میں جادو دکھاتا ہوں مست والا ایک لائن کے اندر یہ سارا یہ جو سارا کیا ہے نا میں جتنی بھی drift نکال لی ہے یہ ساری drift اپنے ایک لائن کے اندر نکال دیں گے ہے نا 30 degree تمہارا angle آیا ہے نا ایک لائن کے اندر بس دیکھنا جڑا نظارے دیکھنا جڑا انڈیا میں ایسا solution کہیں نہیں ہے جو تمہیں دکھانے والا میں بار بار یہ بات اس لئے بولتا ہوں ایک تو مجھے بیٹا اپنی طریف کرنے ہوتی ہے دوسرا تمہیں یہ بات بتاؤنی چاہیے کہ تم کس quality education پر پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے آ جاؤ بچوں velocity of man اب ہم سیکھ چکے ہیں ہوتی ہے velocity of man with respect to river plus velocity of river ہے نا velocity of man جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے velocity of man with respect to river plus velocity of river اب دھیان سے سننا میری پوری بات کو مجھے ایک تب feel آجے گی تو بس مجھے نا ابھی کچھ مت ڈالنا chat box میں بالکل silent کر دو جب بولوں گا جب feel ہے تب ڈالنا اب میری بات کو بچوں جو دھیان سے سمجھنا آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ ایک situation تھی اس situation میں آپ اس بات سے سہمت ہوں گے river کی جو velocity ہے وہ ہے یہ اور جو man man کود رہا ہے وہ ایسے کود رہا ہے velocity of man with respect to river جو ہے وہ ایسے ہے اور آپ لوگوں نے اس کا vertical کے ساتھ جو angle لیا وہ کتنا لیا theta لیا vertical کے ساتھ جو angle لیا وہ کتنا لیا theta لیا اور آپ لوگوں نے ان دونوں vectors کا resultant لینا ہے اور آپ نے resultant ایسے لینا ہے کہ drift minimum آئے آپ نے resultant ایسے لینا ہے کہ drift minimum آئے ہے نا اب میری بات کو جنہا دھانچہ سننا ٹھیک ہے اب میری بات کو آپ دیکھو یار resultant کیا سے نکلے گا resultant تو ایسے نکلے گا نا parallelogram بنا لگے چلو یار میں نے تم لوگوں کے لیے تو آپ جو بھی resultant نکلے آپ ایسے resultant لوں resultant بھی ایسے چوز کرنا ہے تم نے theta ایسے چوز کرنا ہے جس سے یہ چیز کم سے کم ہو جائے جس سے یہ چیز کیا ہو جائے یہ چیز سب سے کم ہو جائے یہ تمہارا عدیشیہ ہے ٹھیک ہے اب میری بات کو جرا دھیان سے سننا تمہارے ہاتھ میں flexible کون ہے کون flexible ہے کون flexible ہے جلدی بتاؤ یہ جو theta ہے یہ flexible ہے تم اس کو change کر سکتے ہو یہ جو theta ہے یہ different angles بھی تم اپنا change کر سکتے ہو اور یہ ہی ہمیں نکالنا ہے یہ ہی ہمیں نکالنا ہے تو بچوں اب میری بات کو جرا دھیان سے سننا اور سمجھنا جو ونیسر اب تمہیں بتانے والے ہیں یہ اپنیل بات ہے ٹھیک ہے دیکھو بیٹا میری بات کو جرا دھیان سے سننا یہ resultant parallelogram کی بجائے triangle loss سے نکالنے کا پریاث کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ resultant parallelogram کی بجائے triangle loss سے نکالنے کا پریاث کرتے ہیں میری بات کو جرا دھیان سے سننا تو یہ ہے میری بچوں river کی velocity یہ ہے میری river کی velocity اور man with respect to river کو parallelly shift کرو اور اس کی جو tail ہے یہ river کی velocity ہے سوچو وہ river کی velocity ہے velocity of man with respect to river کو parallelly shift کرو اور اس کی جو tail ہے بات تو ہی کی فرق کیا بڑھتا اس سے اس کی جو tail ہے میں یہاں دیکھو اوڑا سا اب تمہیں شد دیکھ جائے گا میری سر کہاں جانا چاہ رہے ہیں دیکھو اس کی اس کی جو tail ہے اس کی جو tail ہے اس کی جو tail ہے parallelوں کی بجائے triangle loss اس کی جو tail ہے وہ اس کے سر پہ رکھ دو ٹھیک ہے اور یہ جو تمہارا یہ جو تمہارا angle ہے vertical کے ساتھ یہ angle ہے میرا theta یہ angle ہے تمہارا کیا بچوں theta angle ہے ٹھیک ہے اچھا theta variable ہے ٹھیک ہے ابھی resultant کیا ہوگا resultant کیا ہوگا تمہارا تمہارا resultant یہ ہے this is your resultant ہے نا اور تم اس direction میں جاؤ گے ہے نا the resultant of this vector plus this vector یہ وہی ہے بس یہ parallelogram کی بجائے میں نے اس کو اٹھا گے یہاں رکھ دیا وہ تمہارا triangle law میں دکھ رہا ہے correct بات ہے ٹھیک ہے اب theta تمہارا variable ہے theta تم کچھ بھی لے سکتے ہو تو اب ایک بات بتاؤ اگر تم theta کی different directions لے لو visualize کرو اگر میں یہاں پہ theta کو change کرتا جاؤں تو کیا بن گیا یہ ایک semicircle بن گیا اگر میں theta کو change کرتا جاؤں ابھی کے لئے کیا کرو resultant ہٹا دو ہم وہ resultant لیں گے جس سے ہمارا minimum drift آئے گا جس سے یہ چیز minimum ہوگی ٹھیک ہے تو میں اگر یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بول دوں کہ اگر different directions لیں گے اگر different directions لیں گے تو ہمارا ایک semicircle بن جائے گا ہمارا semicircle بن جائے گا correct بن جائے گا اب دیکھو جار مطلب اگر semicircle آپ لیتے ہو تو آپ کی different directions ہیں مطلب میں آپ کو کسی بچے نے اگر کسی بچے نے مطلب مان لو میں اب یہ کام کرتے ہیں next state پہ چلیے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اتنا بھی چلو آلس نیمار چاہیے چلو تھوڑا سا بیٹا میں تم بہت ساری ڈیریکشن لے سکتے ہیں بہت ساری ڈیریکشن لے سکتے ہیں مطلب یہ semicircle کے اندر سوچ ڈیریکشن میں آسکتے ہیں تو اگر مال لو کسی بچے نے مال لے بیٹا یہاں پہ رکھ دیا vr کو یہاں پہ رکھ دیا ملے سوچ رہو ملے سوری vmr کو not vr کو اگر آپ کا یہ ویکٹر ہے کہیں بھی رکھ دیا مطلب یہاں پہ رکھ دیا vmr تو بچوں resultant کیا ہوگا یہ ہوگا ہمارا resultant اور آپ دیکھ رہے ہو آپ بہت دور drift ملے سمجھو بہت دور drift ملے سمجھ گئے شیط میں نظارے آگے میں اگر تمہارا سمجھو اس بات جب تم سمجھ گئے اگر تمہارا یہ resultant مل اگر آپ اس direction میں یہ θیٹ اگر یہ لے لیا اگر آپ ایسے کود گئے میرے تماتر تو اب جب resultant ملا تو اب بہت دور جا سمجھ رہے یہ drift ہے drift مطلب سمجھ رہے یہ drift ہے drift بچوں جا رہے آ رہے ہے تمہیں بہت دور جا کے drift ملے گی تو بتاؤ سب سے پاس drift کم ملے سوچ کے بتاؤ جب یہ resultant جب ایسے ملے تو مجھے کھان سے دکھ رہا ہوگا اس سے کم drift نہیں مل سکتی اس سے جب tangent ہو کے چلا جائے minimum drift سمجھ ہے نا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ کوئی بھی point لے لو تم یہ لے لو دیکھو یہ آگے لے جائے گا کسی سمی سرکل پہ مال لو یہ پہ لے سمجھ رہا اس کے علاوہ تم کہیں بھی چلے جو تم رفت انکریز ہو جائے گی تو جب ہمارا سمی سرکل پہ تینجنٹ چھوکے جائے گا بیٹا اگر فیل آگی مجھے بس سچ کہہ رہا بیٹا یہ جو فنڈ ہے میں بتا رہا یہ انڈیا میں نہیں بتا کسی کو لمبے لمبے آنسر سب دیتے ہیں لیکن فیلنگ سے کوئی نہیں دیتا ٹھیک ہے نا یہ ہمارے ٹماتر سمجھ ریوبان اب کیا تاریف کروں بہت ہمارے کنٹری کا بیسٹ کانٹین یہاں چل رہے ٹھیک ہے ہاں تو مینیمم ڈریفٹ وہ سیچویشن ہوگی جب یہ اس سیمی سرکل کو جو ریزلٹنٹ ہے ٹرائنگل لاؤس اگر ہم دیکھیں اس کوشن کو تو بہت جلدی نکل آتا نائنٹی بے بلکل چھوکے نکل جائے گا ہاں تھینکی سر جی yes sir you love me yes sir ہاں correct بات correct بات بیٹا تو بچوں میرے خال سے آپ کی life پوری set ہے اس کے آگے آپ کوشن پورا تمام کر سکتے ہو بلے بلے کر سکتے ہو کوئی شوالی بات نہیں ہے تو یہ ریور اگر 90 ہے تو یہ angle بھی کتنا آگیا یہ angle آگیا theta اور اب sin theta کی value نکال لو sin theta 30 ایک سیکنڈ مدلہ بس یہ تھا بیٹا this is it سمجھ میں آیا تو مجھے مست مست دل بنا دو پیارے پیارے سے دل بنا دو گر یہ بات چمک دی تو yes سرج کی جائے ہو بھائی آپ کی جائے ہو میرے بھائی آپ کی جائے ہو ٹھیک ہے wow feeling تو یہ جو خوشی تھی بس یہ ہوتا ہمارا یہ ہوتا this is called as experience اگر آپ میں یہ ہی آپ کو بول رہا ہوں جو rank 1 ہوتا ایٹ میں اور ایمز میں یہ میرے سٹوڈنٹ سوچتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں یہ بات آپ کو شایل لگ رہا ہوگا وینے سر بڑے اوپی ہیں جو بچہ اپنا سمیہ بچانا سی گیا اور اچھی سکل سیٹ سے اپنے پیپر کو کوشن سول کر گیا وہ نکل جائے گا بچوں ٹھیک ہے آپ بچے بولیں گے پیپر میں کوشن لیندھی آیا تھا بچے بلے لیندھی سوال تا کیا تھا چلو بچوں ہاں 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 چلو بچوں ہاں جیم سٹارٹ کر لیا آپ نے پھر ساتھ نے ساز دلا دیتے سر جیادہ ہیرو مت بنو ہمیں بتائیں چلو بچوں congratulations this is it that's all for today love all of you god bless you آپ سب کو مزا آیا اسی لیے ہمیں شکتی ملتی ہے اور بس اس چیز کو جاری رکھنا اور میں آپ کو بول چکا سلیوز پورا کرنا ہے اور اسی جوش کے ساتھ ہم اپنے جیون میں آگے پرگتی کرتے رہیں گے ठीक ہے love you god bless you اب بچوں اسی کے ساتھ میں آپ کو بار بار یہ بات بتارا چاہتا ہوں کہ youtube صرف ایک شروعات ہے youtube انت نہیں ہے youtube کے ilawa بہت سارے ایسے features ہیں جو آپ ہمارے paid platform پر ملیں گے یہاں پہ سب سے بڑی دککت جو بچے مجھے کہتے بھی ہیں اور بچے ہیں ہماری paid platform classes ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ interactive classes ہوتی ہیں اس کے اندر teachers کافی بچوں سے doubts پوچھتے ہیں اور discuss کرتے ہیں in fact میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو ایک بھی doubt ایسا نہیں ہوتا جو بچوں کا miss سم کرتے ہیں تو ایک ایسا کیوں کیونکہ environment ecosystem system class کے اندر سارے doubts solve ہو جاتے ہیں اس کے لاوہ بچوں class کے بعد سارے features آپ کو بتا چکا ہوں لیکن still آپ کو quality features ہیں جو آپ کو doubt app support ملتا ہے مطلب اگر کو کوئی doubt آیا آپ صرف اس کا photo کیچ کے ڈالنا ہے آپ کے سارے doubts بچوں وہاں پہ address کر دی جائیں گے اس کے علاوہ بچوں آپ ہمارا جو content ہے یہ world کا class content ہے ہر lecture کے ساتھ assignment ملتا ہے آپ اپنے answers کو submit کر سکتے ہیں آپ اس assignment کو test کی طرح solve کر سکتے ہیں پلس بچوں ہم آپ دیتے ہیں جس کے اندر graded level سے exercises ہوتی ہیں basic advance previous year means previous year writing plus بچوں کچھ questions اس میں mind developing بھی رکھتے ہیں اور سب سے best part میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کو بیڑیاں ڈال دیتی ہیں offline setup میں ہم نے بیٹا ان سب کو توڑ دیا ہم نے بولا تم آج میرے ببر شیروں چندہ مت کرو کچھ بھی پوچھ نہ ہو ہر طرح سی سسٹم سپورٹ کرے گا ٹیسٹ ہمارے all over india ہوتے ہیں ایک اچھی ٹیسٹ ٹیسٹ بیٹا آپ کی preparation میں بہت بڑا role play کرتی ہے youtube پہ تھوڑا سا وہ نہیں ہو پاتا تو آپ سمجھئے اس بات کو testing جو ہے اگر آپ اپنی preparation میں include کر دو آپ اپنی preparation کو next level دے سکتے ہو آپ میں سے مجھے بہت بچوں کے message آتے ہیں کہ سر کیا ہم youtube سے کر لیں گے یہ content آپ ہے جہاں تو مجھے یاد ہے کے بھی بھائی کا کورس تو ایکسٹرنل بچے بھی لیے سکتے ہیں لیکن آپ کو بیٹا 10,000 میں پڑے گا اگر ہمارا پورا دو سال اب یہ صرف ایک سال کا کورس ہے ابھی مطلب کچھ مہینے کا تین سے چار مہینے کا جو کورس ہے وہ 10,000 کا ہے آپ اس بات کو سمجھو اگر آپ پرو لیتے ہو ہمارا تو آپ کو ایسے سارے کورسز اگلے سال بھی فری ہو جائیں گے اور پلس پلس one پلس two کا ایڈوانس لیول پرکریشن ایک نیکس لیول پرکریشن وہ بیٹا لگ سے ملے گی تو guys go for the membership میں آپ کو تب ہی یہ بار بار بولتا ہوں membership میں نا تمہیں یہ سوچنا نہیں پڑے گا جیس جب یہ لوں اب کل بھی بچوں کی میل رہی تھی سر انڈیا کا کورس لوں نہ لوں اتنا کیوں سوچ رہے ہو تو membership لو تمہارے لئے سب open ہے پھر تم دیکھ لو تمہیں اچھا لگتا ہے تم کرو ہے نا correct بات تو اس لئے میں آپ کو یہ بار بار یہ بات بتا رہا ہوں guys go for this membership اس membership میں تین طرح کے model ہیں light classic plus light میں یہ چار features آپ کو ملتے ہیں online class analysis assignments اور notes اور doubt solving during class class کے اندر آپ کے doubt solve جو ہوتے ہیں بیٹا یہ سارے features آپ کو light کے اندر ملتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو سارے features explain بھی کر چکا ہوں اب اگر کوئی بچہ classic model لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایک feature اور add ہو جائے گا اور cost تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی اس کے اندر آپ کو doubt app مل جائے گی classic model میں مطلب ایک الگ سے doubt app جو آپ photo keych کے ڈالو اور آپ کو doubts مل جائے آپ classic model لے سکتے ہو تھوڑی سی cost بیٹا اس کے اندر اور بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ بچوں اگر کسی بچے کو personal mentor چاہیے مطلب ایک ایسا بچہ ہے نا ایک ایسا بچہ جس کو چاہیے کہ میرا کوئی teacher دھیان رکھے میرا schedule مطلب آپ کو ایک personal touch چاہیے آپ کا schedule بنائے آپ کا analysis کرے آپ کا lack cover کرے آپ کو watch کرے آپ کے doubts بھی لے لے تو اس کے لئے بیٹا آپ کو ہمارا plus membership لینا چاہیے اور جس میں cost تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے اور میں آپ کو ایک بیٹا اور بات بتا دوں یہ ساری cost بیٹا پوری مطلب یہ مت سوچنا یہ plus one کی ہے یہ plus one اور plus two ساری included ہے till advance advance ہوتے ہوتے بھی بیٹا ایک سال اور لگ جاتا تو یہ تین سال کی fees ہے کتنا بڑا revolution ہے 54,000 تو KVPY کا اگر تم 10,000 کا course لیتے ہو اس سے بیٹا بیٹا تم یہ membership لو you go for this membership آپ کو ایسے سارے courses crash course جب آپ کا plus two بھی ختم ہوتا ہے اس کے بعد crash course بھی بیٹا سارے free of cost ملتے ہیں تو آپ سمجھو اس بات کو اگر آپ ہمارے pro کا part بنوگے تو buffet of all the courses will be open in front of you ٹھیک ہے باقی بیٹا آپ اپنی requirement کے ساتھ سے دیکھ سکتے ہو جہاں تھوڑھوڑے features ڈیاد ہو رہے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی cost بڑھتی جا رہی ہے اب آپ دیکھو آپ کی کیا ہمارے سارے awesome ہے آپ چوز کرو اب آپ کی جو requirement آپ اپنا course opt کر سکتے ہو اور سب سے بڑی بات بیٹا میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں اب ہماری one month subscription جو ہے نا اس کا price اور کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے بہت بچوں کی request چاہ رہی تھی کہ سر ایک مہینہ try کرنا چاہتے ہیں اور مطلب اگر آپ کو یاد ہو وہ آپ کی 3600 gas پر چل رہی ہے تو سر اگر ہم try کرنا چاہتے ہیں ایک مہینے کا subscription تو cost थोड़ی زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ definitely جب یہ ایک مہینہ over ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو پورے پیسے دوبارہ دینے پڑتے ہیں تو بچوں میں suggest کروں گا ابھی تو پھٹا پھٹ یہاں تو تم دیکھو trust کرو اور لے لو اگر تم wait کر رہے ہو تھوڑا بہت بھی من میں iota ہے تو بیٹا اب دیکھو یہ cost نا کچھ ہی time کے لیے open کی گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا یہ price زیادہ تھا 1 month والا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی experience کرنے میں آپ کو doubt ہے یار پتا نہیں کر پاؤں گا نہیں پاؤں گا تو بیٹا اس سے کم price میں آپ یہ سارے features experience نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لے لی جیئے 2700 تو بیٹا کچھ بھی نہیں ہے ایک مجھے پتا branded t-shirt بھی نہیں آتی ٹھیک ہے آج کی rate میں jeans بھی لینے جاؤ تو اتنی دیر میں jeans بھی نہیں آتی تو آپ سمجھو آپ کو یہ سارے features آپ کی education میں اور education سے اچھی investment دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کو یہ سارے features وہاں پہ مل جائیں گے تو guys go for it جلدی جائیے اور پھٹا پھٹ اس کو پیل دی 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 ٹھیک ہے سمجھ پر بات نہ کریے باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں اب باقی بس بچوں ٹھیک ہے ہمارا یہ link ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں لینا کیسے ہے آپ یہاں سے باہر آجو ٹھیک ہے اسی ویڈیو کے اسی ویڈیو کے میرے ٹیماتروں description میں آ جانا جیسے تم لوگ description میں آوگے دیکھو یہ ویڈیو چل رہا ہے ایک تو اس کو like کر دینا like کرنے کے بعد بچوں آپ کو یہاں پہ دیکھو آج کا ڈی بی بھی مل جائے گا اور یہاں پہ یہ pro کا ایک link دکھے گا تو آپ اس link پہ click کر دینا یہ 3 models آپ کے سامنے light classic plus automatically کھلے گا explain میں آپ کو سارا کر چکا ہوں سب کی cost آپ کو بتا چکا ہوں one month subscription دیکھو 2700 میں آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ لینا چاہو تو ایک مہینے کا لے سکتے ہو ٹھیک ہے click کر دینا لے لینا automatic coupon code لگتے ہیں payment کرنے کے multiple options ہیں آپ چاہو payment کر کے آ سکتے ہو اگر آپ کو پوری subscription لینی ہے اگر آپ کو پوری subscription لینی ہے تو آپ یہاں پہ buy complete course پہ بھی click کر سکتے ہو تو آپ پوری subscription بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلیے بچوں I guess that's all for today آج کے لئے کافی ہے it is a wonderful feeling to come in front of you اور یار یہ سوچ کے آیا کرو کہ تم اپنے گھر میں آ رہے ہو آپ کے بڑے بھائی بین بیٹھیں آپ کو welcome کرنے کے لیے تو we all are here ٹھیک ہے اور میں تو آپ کو کئی بار یہ بات بول چکا ہوں کہ جب بھی کوئی meeting ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہی point ہر بار آتا ہے یار بچے سے اوپر کچھ نہیں ہے تو مطلب میں تو چلو بیٹا تھوڑا پھر بھی ویسا انسان ہوں کہ چلو ٹھیک ہے میں ایسے کر دیتا ہوں کوئی نہیں سرجی چھڑو میں تو پھر بھی ایسے بات چھوڑ دیتا ہوں مطلب ارون سر تو بچوں ایسے ہیں وہ لڑ دیتے ہیں مطلب اور لڑنے کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں کسی آپ بڑے سے بڑے آپ یہاں تک سوچ لو وہ ہر بندے سے بحث کر لیں گے اگر انہیں لگے گا کہ یہ بچے کا یہاں پہ نقصان ہوا تو کیوں ہوا آپ سمجھو اس بات کو تو وہ اس لیول پہ فیل کرتے ہیں اپنے بچوں کے دکھ کو اپنے بچوں کی پین کو اور وہ بار بار یہ بات کہتے بھی ہیں یہ جو کچھ بھی ہیں بینیاج بچوں کی وجہ سے یہ سوچ کے آپ لوگ ایڈمیشن لیجئے گا کہ آپ اپنے گھر کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی آپ کے بیٹھے ہیں ٹینشن لیلے نہیں تو بچے لمر کے آدو باقی پھٹے چاک لیں گے ٹھیک ہے yes sir آہ آکے تو تو آج کچھ خاص نہیں تھا آج بس practice کرو ڈی بی بھی practice کرو آدیشن ہے کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ہے آہ انجلی ابھی ابھی کوئی نیا بیچ platform کا ابھی میرے سارے slots کھول ہو گئے ہیں باقی سارے ٹیچرز یاد platform پہ اچھے ہی ہوتے ہیں میں آپ کو وہی بابی بول کے ہٹاؤں کہ آپ یہ سوچ کے آئیں آپ کو وینے سار سے کس نے ملوایا کیا آپ میرے ماسیے کے لڑکے تو لگتے نہیں آپ میری let's be very honest نہ میرے بھوا کے بچے ہو آپ کو کس نے ملوایا ویدانتو نے ملوایا ارون سار سے کس نے ملوایا ویدانتو نے ملوایا تو ہمیں کون لے کر آیا ایک دوسرے کیا آپ نے سامنے ویدانتو لے کر آیا بڑا کون ہوا ویدانتو ہوا ٹرسٹ کس پہ کریں گے ویدانتو پہ کریں گے تو آسانجیے اس بات کو تو یہ ایک سسٹم ہے اس سسٹم پہ بہت لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے یوٹیوب کے کیمیرے پہ نہیں آتے لیکن بیٹا آپ ایکسپیئنس کریے وہاں پہ جا کے ٹھیک ہے اتنا چھوٹا مائنڈسیٹ مات رکھی ہم تو ہیں ہی میں کا بھاگ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کوئی دکھت ہے بتا دینا کوئی تینسن نہیں ٹھیک ہے چھالا نہیں بیٹا میں نے نام نہیں سنا چتنیا بیٹا جن کا آپ نام کر رہے ہو میں نے سنا نہیں بیٹا سوری نہیں بیٹا میں نے سنا نہیں میں نے یہ ان کا اشوانی سر کا نام نہیں سنا جو آپ کہہ رہے ہو بیٹا تم ابھی نسی آٹی کی ٹینسن مات لوں ابھی تم پلس ون میں سالونگ کرو نسی آٹی کی جو صحیح ٹائم آئے گا تب آپ کو ہم اس کے بارے میں بتا دیں گا ابھی سمیں بہت دور ہے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں اپنا جہاج اٹھ رہا ہے لیکن نسی آٹی کی سالونگ ضرور کرو تمہیں ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تم سالونگ ضرور کرو نسی آٹی کے جو بیک ایکسسائز کے کوششنز ہوتے ہیں ان کو ضرور سالل کرو ٹھیک ہے ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے وہ کانسپس ہوں میں دے رہے ہیں ہم لیکچے پہ ٹھیک ہے میں بالکل ہوں سبکریپشن پہ رچہ جائیں بالکل جی ہوں بیٹا بالکل ہوں ٹھیک ہے بلکل دپی کا فٹا فٹ جوائن کرو بالکل جوائن کرو زیادہ ٹائم نہیں لگا فٹا فٹا جائیں ٹھیک ہے ہاں ہاں رچہ میں سبکریپشن پہ ہوں بالکل ہوں آپ کو مل جاؤں گا کسی بیچ میں ابھی کوئی لیٹس بیچ آگے جیسے کچھ سلوٹس کھالی ہوں گے تو ایک بیچ ہمارا اپنے واطومیٹیکلی لانچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے میں نے آپ کو ابھی بولا کہ آپ ابھی تھوڑا سا فیت رکھ کے جوائن کریں تو آپ کو بینفیٹ اس سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرین کو مار آرین بیٹا تمہیں منتری سبکریپشن جب لینی ہے تو تمہیں ہوسٹل میں جانے کی ضرورت کی ہے گھر پہ بیٹھ کے رو نا ویدان تو اللہ نہیں ٹھیک ہے ہاں بلکل فری ہوگا رونت مائکرو کوٹس ٹوٹلی فری ہوگا ٹھیک ہے آکے شروطی بیٹا تھینکیو سو مچ ویلکم ٹو دی بیٹھ ٹھیک ہے آپ سب کا سواغت ہے اور بلکل آدیش جو میں پرابلمز آپ کو دے رہا ہوں آپ ابھی وحی کریے اور سالونگ کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں یوٹیوب کے کانٹینٹ کے ساتھ کوئی ایک بک سال کرلو ایچ سی ورما کرلو یا آپ اپنی ڈی سی بھانے کرلو ٹھیک ہے تو اگر آپ کر رہے اور اس کے علاوہ جو اولمپیار گوشنز وہ تو جیسے میں نے آپ کو بولا ٹیچر کی گیڈنس کے اندر ہی ہونے چھئی تو وہ میں آپ دے رہا ہوں میں دی سی بھانے سفیشنٹ ایک لے لو کوئی ایک کرلو ٹھیک ہے انسٹیٹ اف ڈوئنگ گوئنگ فور ٹو بک گو فور ون بک ملٹیپل ٹائمز ٹھیک ہے ایک ہی بک کو بار بار کرلی چلو بچوں میرے خیال سے کافی باتیں ہیں ٹھیک ہے اور بیٹا مس کیوں کر رہے ہو میرا آئیڈی ہے آپ کے پاس 2021 وینے وینے ویدانتو ویدانتو کنیک کرلو وہاں پر کوئی نیٹ ایسپیرینٹ ہے تو آجا یار میں نے کم بنا کیا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بات اور ہمارے ویدانتو کا سب سے بڑا چینل ہے 2 ملین سبسکرائبر ہے نیٹ میری جی چینل میں وہاں پر بھی بیٹا ہوتا ہوں اگر آپ کو تو چلو بچوں میری کال سے کافی باتیں ہوگی ہیں تم لوگ تو ہڑتے نہیں ہیتنی باتیں مار کر چلی ٹھیک ہے تو چلی آج کا سیشن ہم یہ بے سمعبت کرتے ہیں اور ابھی گنیش یہ نہیں سوچنا کتنا سمیں لگنا چاہی یہ سول کرنا امپورٹن ہے چاہے 20 منٹ لگیں چاہے ایک گھنٹا لگا ابھی ہاں اگر 2022 کے بیچے چاہیے برادر تو یہ ہی سیلیکٹ کر سکتا ہے اگر کسی بچے کو جیسے میں یہاں پر پر آ رہا ہوں تو یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے یہاں پر آپ کورس ہے یہاں پر ایڈٹ کر لگ جیسے آپ نے لنک پر کلک کیا تو کلاس بچے ٹویلز نہیں تو ایسے لے سکتے ہو آپ کی چوئیس ہے میرے بیٹا سائی بیٹا آج کے لئے کافی love you بچو جائم آتا دی بلے بلے god بیس چاک بیٹا چلو چائے بانی پیو میں بیتا انجوائے کرو لائک پو اوکی بچو بائی بائی